اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمت على آدائهم آدائلہ من یوم عداوتهم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ارادو الخروج لعادو له عدتا ولیکن کرہ اللہ انبعاصهم فصبتهم وقیل اقعودو مع القائدین صدق اللہ العلی العظيم یوم انقلاب اسلامی تمام ملت اسلامی و بالخصوص راہ روان راہ ولایت و امامت اور دوستاران انقلاب اسلامی کو تبریق و تحنیت عرض ہے انقلاب اسلامی وہ موضوع ہے جس سے آگاہی موجودہ نسل کا بنیادی حق ہے اور مقصوصا مسلمان موجودہ نسل کا اور موجودہ مسلمان نسل میں سے بالاخص پہروان امامت و ولایت یعنی شیعہ موجودہ نسل کا زیادہ حق ہے کہ وہ انقلاب اسلامی سے آشنا ہوں ہرچند انقلاب اسلامی پوری انسانیت کا موضوع ہے مختص نہیں ہے نہ مسلمین کے ساتھ اور نہ ہی شیعہ کے ساتھ اور نہ ہی انقلاب ایران کے ساتھ انقلاب انسانی موضوع ہے علمی طور پر بھی اور دینی قرآنی نقطہ نگاہ سے بھی یہ انسانی موضوع ہے کسی خطے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کسی مذہب و مسلک کے ساتھ لیکن انقلاب جب وقوپذیر ہوتا ہے تو کسی جغرافیہ کے اندر اور کسی نظریاتی بنیاد پر وقوپذیر ہوتا ہے جس جغرافیائی حدود میں انقلاب وقوپذیر ہوتا ہے روحنما ہوتا ہے اسی نام سے پکارا جاتا ہے جبکہ وہ جغرافیہ اور وہ زمین اس کی پہچان نہیں ہوتی اور اسی طرح اگر کسی مسلک و مذہب کے اندر کسی نظریاتی گروہ کے اندر انقلاب رونما ہو انہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے لیکن اپنی ذات میں انقلاب میں یہ اناثر شامل نہیں ہوتے انقلاب کے ذریعے ہی بشریت کی بقا و دوام ہے اگر انقلاب نہ ہو انسانی کوئی بھی سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا بلکہ انسانیت سے وسیطر اگر ہم کائنات میں نگاہ کریں تو کائنات بھی اسی انقلاب کے رہین منت ہے البتہ وہ انقلاب انسانی نہیں ہے تقوینی انقلاب ہے جس کا آپ ہر سال مشاہدہ کرتے ہیں اور اسطلاح میں موسمیات کے اسطلاح میں سال میں دو دن انقلاب کے کہلاتے ہیں ایک وہ دن جس میں گرمی ختم ہوتی ہے اور موسم سردی کی طرف مائل ہونا شروع کرتے ہیں اس کو نکتہ انقلاب کہتے ہیں اور ایک وہ دن جس دن سردی ختم ہوتی ہے اور موسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے سال میں دو دفعہ یہ یوم انقلاب چھے ماہ کے بعد آتا ہے اور اسطلاح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکثر موسم بدل جاتا ہے شدید گرمی شدت اس کی ختم ہو جاتی ہے اور سردی اور تھنڈک کی طرف رجحان موسم کا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین اپنی گردش میں جو راستہ تیہ کرتی ہے زمین کی گردش کا ایک مقرر مدار ہے راستہ ہے جسے پرانے سائنسدان سورج کی گردش سے تعبیر کرتے تھے کہ سورج گھومتا ہے زمین کے گرد اور وہ سورج کی گردش کا مدار اور راستہ مقرر کرتے تھے کہ سورج کا یہ راستہ ہے اس دائرے کو جس کے گرد سورج گھومتا ہے یا وہ راستہ ایک دائرہ زمین کے گرد کھینچتے تھے معدل النہار کے نام سے اور پھر اس کے قریب قریب ایک اور دائرہ بناتے تھے جو سورج کا راستہ کہلاتا تھا سورج کی گردش کا راستہ کہلاتا تھا اور اس راستے میں سورج چھے مہینے دائرہ معدل النہار سے شمال کی طرف چلا جاتا ہے اور چھے مہینہ جنوب کی طرف آ جاتا ہے جس وجہ سے موسم بدلتا تھا یہ پرانے لوگوں کا مشاہدہ تھا اور پرانی سائنس یوں کہتی تھی کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے لیکن موجودہ حقیقت یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے نہ کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اور سورج زمین کے نسبت ٹھیرا ہوا ساکن ہے زمین گھومتی ہے لیکن اسی قانون کے تحت گھومتی ہے کہ زمین کی گردش کا راستہ اس طرح سے ہے کہ وہ چھے مہینے سورج کے ایک طرف ہو جاتی ہے اور چھے مہینے سورج کے دوسری سمت میں گھومتی ہے موسم تبدیل ہو جاتا ہے ابھی زمین کے جس خطے میں جس حصے میں ہم ہیں یہ سردی والا علاقہ ہے اس کے دوسری طرف شمالی طرف اس وقت گرمیوں کا موسم ہے اور جب ہمارے ہم گرمیوں کا موسم ہوگا زمین کے دوسرے حصے پہ ہمزمان سردیوں کا موسم ہوگا مثلا افریقہ اور آسٹریلیا اور اس طرح کے ممالک میں اس وقت گرمیوں کا موسم ہے اور یہ خطہ اس وقت سردی کا جنوبی خطہ سردی کا موسم ہے یہ دو نکتے زمین کی گردش میں انقلاب کہلاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت وسیع استلاحات ہیں انقلاب کے لئے اگر یہی موسمی انقلاب نہ رونما ہو تو زمین سکونت کے قابل نہیں رہے گی کوئی جاندار زمین پر نہیں ہوگا یہ منقلب ہونا موسم کا اور زمین کی حرکت کا اس طرح سے گردش کرنا کہ کبھی زمین پہ سردی ہوگی کبھی زمین پہ گرمی ہوگی اسی سے راز حیات اور راز بقا ہے یہ تکوینی انقلاب ہے اس کا اجتماعی سماجی اور نظریاتی انقلاب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اللہ کے ارادے سے نظام مقرر ہوا ہے اور اللہ کے ارادے سے یہ نظام چل رہا ہے انسانی سماج میں اللہ نے قانون بنایا ہے زابطہ بنایا ہے سنت ہے اللہ تبارک وطاللہ کی وہ بھی انقلاب کے محور میں ہے لیکن وہ انقلاب جو خود انسانوں کے اندر رنما ہونا ہے پیدا ہونا ہے اور اگر یہ انقلاب رنما نہ ہو یہ تبدیلی نہ آئے انسانوں کے اندر جس راہ پر انسان چل پڑتے ہیں وہ ان کی تباہی تک پہنچ جائے گا اور ان کی ہلاکت کا باعث بنے گا اپنے ہاتھوں سے کھودا گیا گڑھا جو انسان خود اپنے لئے کھودتے ہیں یعنی ایک انسانی نسل یا ایک نسل کے اندر ایک طبقہ انسانیت کی ہلاکت کا راستہ کھولتا ہے اور باقی بھیڑ چال کے مطابق اس ہلاکت کے راستے پر چل پڑتے ہیں اس ہلاکت میں ایک نقطہ ایسا آتا ہے کہ انسانوں کے اندر کچھ لوگ بیدار ہوتے ہیں آگاہ ہوتے ہیں اور یہ کافلہ جو کھائی کی طرف ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں متوجہ کرتے ہیں کہ تمہاری حرکت تمہارا کاروان تمہارا سفر ایک گہری محلق کھائی کی طرف جا رہا ہے اور تم سب ہلاک ہو جاؤگے انہیں متوجہ کر کے ان کی جہت بدلتے ہیں ان کا رخ بدلتے ہیں ان کے سفر کی ڈائریکشن تبدیل کر دیتے ہیں اور انہیں صحیح راستہ بتاتے ہیں درست راستہ بتاتے جس کے نتیجے میں وہ نسل نجات پا جاتی ہے قرآن کریم نے ایسی متعدد مثالیں بیان کی ہیں کہ جن میں انسانی کاروان مجموعی طور پر حلاقت کی طرف گمزان ہو گیا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم اور حضرت نوح کے زمانے میں جو کچھ انسانیت کے ساتھ ہوا یہ انسانی روئیداد ہے یہ جغرافیائی یا مسلقی اور مذہبی معاملہ نہیں ہے انسانی عمر ہے کہ انسانیت نے مختلف عوامل وجوہات کے نتیجے میں اپنا روح حلاقت کی طرف کر لیا اور وہ عوامل جو باعث بنے جن کی وجہ سے حضرت نوح کے زمانے میں ساری انسانیت روح زمین پر موجود وہ حلاقت اور موت کی طرف گمزن ہو گئی وہ سماجی اناثر تھے یعنی معاشرہ انسانی سماج جب وجود میں آتا ہے اور اس کا روح متعین جب ہوتا ہے روح متعین کرنے میں جو عوامل کارفرما ہوتے ہیں وہ اسے یا نجات کی طرف ارتقاء کی طرف بقاء کی طرف اور ترقی کی طرف کمال کی طرف مور دیتے ہیں روح اس کا یا اسے نابودی زوال اور حلاقت کی طرف اس کا روح مور دیتے ہیں انسان اس سماج میں اندر رہ کر اپنا روح مور نہیں سکتے انسانی سماج کی مثال جو پہلے بھی میں نے باز دیگر مناسبتوں سے دی ہے انسانی سماج کی مثال اس ٹرین جیسی ہے جس پہ مختلف ڈبے جڑے ہوتے ہیں آگے ایک انجن لگا ہوتا ہے اور اس کی پٹڑی اس کا راستہ معین طرف جا رہا ہوتا ہے تیشدہ راستہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ڈبے ہیں یہ ڈبے انسانی نسلے ہیں آگے ایک جہت انجن ہے اور اس کے پیچھے نسل اندر نسل انسانیت جڑی ہوئی ہے ٹرین کا ایک ڈبا ایک نسل ہے ٹرین کا دوسرا ڈبا دوسری نسل ہے چونکہ پیچھے ہیں اس کے آ رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے پیچھے بندے ہوئے ڈبے یہ وہیں جا رہے ہیں جدر اگلا ڈبا یا انجن جا رہا ہے اگر وہ کسی اچھی جگہ کی طرف جا رہا ہے کسی اچھے شہر کی طرف جہاں پر اس کاروان کو ان سواروں کو ٹرین کے جو راکبین ہیں ان کو کوئی اچھی منزل نصیب ہوگی تو سب کا انجام وہیں پر ہوگا جہاں اگلے ڈبے نے اترنا ہے وہیں پر پچھلے ڈبے نے بھی جانا ہے آئے دن ٹرین کے حادثات تصویروں میں نشر ہوتے رہتے ہیں مختلف ممالک میں اور ہوتا ایسے ہے کہ جب انجن یا کوئی ایک ڈبا پٹڑی سے اتر جاتا ہے تو وہ ایک ڈبا نہیں اترتا بلکہ پچھلے سارے ڈبے اس انسانی سماج میں اللہ کے قانون کے مطابق نسلیں انسانی اسی طرح جڑی ہوئی ہیں ایک سماج ہے اس کے بعد دوسرا سماج ہے اس کے بعد تیسرا سماج یا آپ کیوں کہیں ایک نسل ہے اس کے بعد دوسری نسل ہے اور متصل طور پر یہ جا رہے ہیں لیکن ہم ٹرین جب ٹرین کے ڈبے میں بیٹھے ہوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس ٹرین کے آگے بھی ڈبے ہیں اور اس ٹرین کے پیچھے بھی یعنی جس ڈبے میں ہم بیٹھے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک لمبی قطار ہے ہم کسی درمیانی ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ڈبے کے اندر بیٹھی ہوئے لوگوں اس کے آگے بھی کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے بھی کچھ نہیں ہے اور انہیں نہ پچھلے کی حقیقت نظر آتی ہے نہ اگلوں کی حقیقت نظر آتی ہے اس لیے یہ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں باقیوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اگر اللہ کا قانون سمجھ جائیں تو اس کے تحت یہ پچھلوں کی بھی حقیقت جان سکتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا جو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اور جو ہمارے آگے جا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا یہ انسان بہت تشخیص دے سکتا ہے چونکہ قانون اللہ کا انسانیت کے لیے اس طرح ہے کہ نسل کے پیچھے نسل آ رہی ہے جڑے ہوئے آ رہے ہیں وقفے کے بغیر متصل آ رہی ہیں اور جہاں اگلی نسل جا رہی ہے پچھلی نسل اس کی اقتداء میں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جا رہی ہے وہ اگلی نسل اگر ہلاکت میں جا رہی ہے پچھلی نسل بھی ہلاکت میں ہی جا رہی ہے لیکن پچھلی نسل کو چونکہ اگلی نسل نظر نہیں آ رہی اگلا ڈبا جو کھائی میں گر گیا ہے پچھلے ڈبے والوں کو نظر نہیں آ رہا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی منزل نجات کی طرف جا رہے ہیں جب یہ گیری کھائی میں گرنے کے لیے جا رہے ہیں یہی اصول قانون انسانی سماج کے اندر ہے اب یہاں پر ایک نسل مختلف عوامل جب جڑتے ہیں اور اس کو ہلاکت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں پوری نسل کا رخ پورے سماج کا رخ یہاں پر اس نسل کے اندر اللہ کے قانون کے مطابق کہ اس نسل کے اندر کوئی آگاہی دینے والا طبقہ پیدا ہوتا ہے اور اس طبقے کا کام اس موجودہ نسل کو اس کی سمت کے اس کی جہت اور اس کے انجام سے آگاہ کرنا ہے قرآن کریم نے اس طبقے کو یا اس اہدے کو اس منصب کو نظیر کہا ہے انزار بشیر و نظیر دو لقب ہیں انبیاء اکرام کے لئے تمام انبیاء یہ دو عنوان ضرور رکھتے ہیں ابشار اور انزار انزار کا مطلب یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ جب ایک نسل پوری گمراہی کے طرف چلی جاتی ہے اور دوسری نسل اس کے پیچھے جڑے ہوئے اسی کا راستہ طے کر رہی تھی ہے جو آگاہ طبقہ اللہ کے قانون کے مطابق اس نسل میں پیدا ہوتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ جس رہ کی طرف آپ جا رہے ہیں جس منزل کی طرف یہ حلاقت کی طرف جا رہا ہے حلاقت کی رہوں پر چلنے والی نسل کو حلاقت کے خطرے سے آگاہ کرنا اس کو انزار کہتے ہیں یہ انزار ہے یہ نظیر ہے جو یہ کام کرتا ہے یہ منزر ہے جو یہ کام کرتا ہے ہم قرآن کی ان اسطلاحات کا ترجمہ تقلیدی طور پر غلط کرتے ہیں درانے والا متقی بھی ڈرنے والا اور درانے والا نظیر بھی درانے رہ پر چل پڑی ہے وہ نسل جو ہلاکت کی رہ پر چل پڑی ہے جس نے اپنی جہت غلط سمت کی طرف موڑ لی ہے اس کو آگاہ کرنا کہ آپ کا انجام برا ہوگا چونکہ پہلوں کا انجام اسی رہ پر بہت برا ہوا ہے جب وہ آگاہ کرنے والا شخص انزار علی نسل کو متوجہ کرنا کہ آپ جس رہ کی طرف جا رہے ہیں یہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے بقول شیخ سادی کے محاورے کے اے شیخ ان راہی کے تومی روی بت ترکستان می روی یعنی وہ شیخ جو حج کے لیے کعبہ جا رہا تھا لیکن غلطی سے راستہ غلط پکڑ لیا اور کعبہ کی الٹ سمت میں جا رہا تھا اور خوش تھا کہ میں حج کرنی کعبہ کی جا رہا ہوں تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہاں کہاں ہج کے لئے مکہ جا رہا ہوں تو کہا کہ منزل تیری مکہ ہے لیکن راستہ ترکستان کا ہے اور ترکستان کا راستہ تجھے ترکستان تو پہنچا سکتا ہے مکہ نہیں پہنچا سکتا عربستان نہیں پہنچا سکتا تجھے عربستان یا مکہ کا راستہ مکہ کا اگر مقصد و منزل ہے تو تجھے راستہ بھی وہی چننا پڑے گا یہ نسلوں کے اندر اس محاورے کے مطابق نسلوں کا علمیہ یہ ہے کہ یہ منزل کچھ اور متعین کرتے ہیں راستہ کوئی اور چن لیتے ہیں منزل کے مطابق تناسب رکھنے والا راستہ نہیں چنتے آگہی نہ ہونی کی وجہ سے شعور نہ ہونی کی وجہ سے اور بصیرت نہ ہونی کی وجہ سے ہمیشہ منزل اور راستوں میں آپس میں تعلق اور تناسب سمجھدے سے قاسر ہوتے ہیں یہاں پر جو آگاہ کرنے والا طبقہ پیدا ہوتا ہے انزار کرنے والا وہ انہیں متوجہ کرتا ہے کہ تمہارے راستے غلط ہیں بے شک تمہاری منزلیں درست ہیں لیکن راہیں تمہاری غلط ہیں ان راہوں کو تمہیں بدلنا ہوگا تبدیل کرنا ہوگا اور جب ایک نسل آگاہ ہو جاتی ہے انزار کرنے والا منظر مسلسل جد کے ساتھ جہد کے ساتھ کوشش کے ساتھ اجتہاد کے ساتھ اور بلا وقفہ یہ کام کرتا رہتا ہے اور آخر کر اس کی آزان بیداری اس کی بنگ بیداری نتیجہ دیتی ہے اور اس نتیجے کے تحت وہ بیدار ہوتی ہے ملت بیداری کی علامت یہ ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ راستہ غلط جا رہے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص یا نسل غلط راہ پر جا رہی ہے اور اسے متوجہ کریں لیکن وہ متوجہ نہ ہو اور اسی راہ پر اسرار کریں یہ بیدار انسان نہیں ہے یہ غافل انسان ہے کہ جو غلط راہ پر جا رہا ہے اور راستے کی غلطی کا اس کو شعور نہیں ہے اگر شعور دیا بھی جائے وہ شعور لیتا نہیں ہے یا اس کے اندر وہ شعور جاتا نہیں ہے یہ غافل اور یہ ہلاقت کا شکار شخص ہے یہ نسل ہے یہ لیکن جو متوجہ ہو جائیں کہ ہمارا راستہ غلط ہے ہماری جہت غلط ہے ہماری سمت غلط ہے وہ بچائی جا سکتی ہیں ان کا رخ مڑا جا سکتا ہے منزل کے مطابق راستے کی طرف یا منزل کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کی طرف ان کا رخ مڑا جا سکتا ہے لیکن اس بیچ میں ہزار و یک نکتے ہیں اور دقائق ہیں کہ جب انزار کرنے والا بیدار کرنے والا انہیں جگاتا ہے تو کچھ لوگ ہٹ درمی دکھاتے ہیں کچھ لوگ لدود بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ خسیم ہو جاتے ہیں خسم دشمن بن جاتے ہیں اور لجوج دشمن بن جاتے ہیں لج کرنے والے ہٹ درم دشمن بن جاتے اس راستے کے لوگوں کو بھی ہٹ آتے ہیں اور خود بھی دور ہوتے ہیں جس سرح قرآن کریم نے فرمایا کہ دور ہیں اور روکتے بھی ہیں لوگوں کو خود بھی دور ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں یہ اس نسل کی تباہی کو یقینی بنا دیتے ہیں جو رکتے ہیں دور ہیں اور دور کرتے ہیں لیکن جو طبقہ آگاہ ہو جاتا ہے راستے کی غلطی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کی نجات کے امکان اسی بیداری سے اسی آگاہی سے پیدا ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنا رخ بدلتا ہے آگاہی سے رخ نہیں بدلتا رخ بدلنے کے لئے اس کو عمل کرنا پڑے گا اور اس کو اپنی حرکت تبدیل کرنی پڑے گی راستہ بدل نہ پڑے گا جب راستہ اس نے بدل لیا یہ نقطہ انقلاب ہے قرآن کریم کے مطابق یہ نقطہ انقلاب ہیں اور اس بیداری کو قرآن نے بیست کہا ہے پہلے بھی چند روز پہلے جب یوم بیست تھا عرض کیا اس کی مناسبت سے کہ بیست قرآن کریم کے بہت بنیادی معارف معالم اور بنیادوں میں سے ہے اور بیست کا مطلب ہم بہت سادہ سا کرتے ہیں نبی بیجنا یا نبی روانہ کرنا نہ بیست کا مطلب اشارہ کیا تھا کہ جگانہ ہے اٹھانا ہے اور روانہ کرنا ہے یعنی حرکت قیام اور بیداری پہلے بیداری پیدا ہو پھر اس بیداری کے بعد قیام شروع ہو اور قیام کے بعد حرکت شروع ہو یہ تین کام اگر انجام پا جائیں یہ بیست ہے امت کی بیست قوم کی بیست اور انسانیت کی بیست ہے یہ مبعث ہے اس کا یہی انقلاب ہے یہی بیست انقلاب ہے چونکہ بیست کے جو عراقین ہیں تین مرحلے بیداری قیام اور حرکت یہی تین رکن انقلاب کے بھی ہیں انقلاب اسی کو کہتے ہیں بیداری قیام اور حرکت بیداری اور قیام سے اس غلط راستے پہ انسان توقف کر کے اور سہیرا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور حرکت سے سہی راستہ پکڑ کر اس کو تیزی کے ساتھ تیع کرتا ہے منزل کی طرف لے کر جاتا ہے اسی انقلاب کہتے ہیں اسی انقلاب سے انسانیت واقعی ہے اگر یہ انقلاب اور کسی نئی نسل کی پیدائش کا امکان ہی ختم ہو جاتا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بیچ میں انذار کے نتیجے میں آگہی پیدا ہوتی ہے بیداری پیدا ہوتی ہے اور بیداری کے بعد ایک نسل رک جاتی ہے غلط حرکت سے قیام کرتی ہے اور پھر اپنی نئی سامت کہ جب فساد کی طرف انسان جا رہا ہو تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر بیداری ہے بیداری ہے کہ سمجھ لینا کہ یہ فساد ہے جس راح پر ہم جا رہی ہیں یہ فساد ہے اگر نہ متوجہ ہو وہ اپنا نام انقلابی رکھ لے ایک ایسا شخص جو فاسد ہے نہ یہ خص میں انقلاب ہے خصی میں انقلاب ہے یہ ہٹ درم لجوج ہے جو خود بھی ہلاکت کا راستہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اور لوگوں کو بھی صحیح راستہ متوجہ نہیں ہونے دیتا پہلی شرط انقلاب کی جو علماء اجتماع نے کیونکہ انقلاب موضوع ہے سماجیات ہم نے جو نساب پڑھا ہے اس میں یہ سب کلامی موضوعات ہیں اور کلامی جو باس ہے وہ جدلی باس ہے یعنی یہ جدلیات کا موضوع ہے جدل کے لئے جیسا کہ مزاج ہے ہمارا تمام مذہبیوں کا مزاج جدلی ہے جتنے مسالق ہیں خصوصا مسلمان غیر مسلم مسالق بھی جدلی ہیں مناظرات ہیں وہ جو آپس میں مذہبی امور کے اوپر ہمیشہ جھگڑا کرنا شبہات کرنا تردید کرنا رد کرنا دفاع کرنا یہ سارا سلسلہ مذہب کے اندر رائج اسی کو مذہبی سفر کہتے ہیں کہ آپ نے دوسرے مذہب کے اوپر شبہات پڑھ لیے اور اپنے مذہب کے شبہات کا جواب آپ نے جان لیا یہ علم کلام ہے اور رخ تمام قرآن کا ہم نے جدلیات کی طرف مور دیا ہے قرآن جو کتاب ہدایت ہے نہ کتاب جدل کتاب مناظرہ نہیں ہے کتاب ہدایت ہے ہدایت کے کتاب میں جو ہدایت کا اسلوب ہے وہ انقلابی ہے قرآن مزاجن انقلابی ہے قرآن جدلی مزاج نہیں ہے قرآن انقلابی مزاج ہے یعنی قرآن کریم آپ قرآن کو اس نکتہ نگاہ سے پڑھیں یہ اس وقت ہوگا کہ پہلے قرآن کے اصل موضوع کو سمجھیں کہ قرآن ہدایت ہے ہدایت سماجی مسئلہ ہے اور قرآن کا جو نظام ہے دین ہدایت کے مجموعے کو دین سماجیات میں سے ہے ہم اس کو دین کو لیتے ہیں کلام سے اور پھر اس کے بعد رنگ کلامی غالب رہتا ہے پھر دین کی آگے شاخیں بنتی جاتی ہیں فق و اخلاق لیکن بنیادی جگہ سے ہم ہٹا لیتے ہیں دین کو یعنی سماجی پہلو سے اس کو اٹا کے کلامی رنگ دے کے پھر کلامی جہت میں اس کو ہم آگے کلامی سے مراد اعتقادی اعتقادی رنگ دے کر اس کو پھر ہم جدلی مزاج خود بھی بن جاتے ہیں اور دین کو بھی جدلیاتی بنا دیتے ہیں لیکن دین ہے اصولاً اپنی ذات میں سماجی موضوع ہے یعنی دین سوشیالوجی کا حصہ ہے سماجیات کا حصہ ہے اجتماعیات کا حصہ ہے چونکہ انسان کے لیے ہے ہم کس چیز کو کہیں یہ سماجی ہے وہ چیز سماجی ہے جو انسان سے تعلق رکھتی ہے جو انسان کے لیے ہے جس کا بھی انسان سے تعلق ہے وہ حتما سماجی عنوان ہے کیونکہ انسان اپنی سرشت میں اپنی فطرت میں سماجی ہے معاشرتی ہے جس کو علماء اپنی اسطلاح میں کہتے تھے کہ دین اس انسان طبیعتا فطرتا خلقت میں معاشرتی مخلوق ہے اور انسان کے لیے باقی کوئی مخلوق معاشرتی نہیں ہے اور علماء نے اس میں بہت دقیق و خوبصورت باس کی ہے خصوصا شہد متحری رحمت اللہ علیہ اور ان کے استاد علماء طبیعتا رحمت اللہ علیہ نے اور دونوں شاگرد استاد میں فرق بھی ہے نظریہ میں کہ علماء طبیعتا یہ کہتے ہیں انسان سماجی ہے معاشرتی ہے لیکن فطرتا و طبیعتا نہیں ہیں شہد متحری کہتے ہیں کہ نہ طبیعتا انسان معاشرتی ہے یہ علمی بات ہے اس میں ابھی ہم یہاں نہیں جاتے اشارہ فقط کیا ہے کہ یہ علماء متقد ہیں کہ انسان طبیعتا معاشرتی ہے انسان اپنی خلقت میں ہی معاشرتی ہے انسان اپنی ذات میں معاشرتی مخلوق ہے جب معاشرتی ہے تو جو کچھ اللہ نے اس کے لئے بنایا ہے وہ خانہ خانہ سماجی ہو جاتا ہے اس لیے دین اللہ نے انسان کی ہدایت کے لئے بنایا ہے دین انسان کے لئے ہونے کے ناتے دین انسان کے لئے ہے ملائکہ کے لئے نہیں ہے اور اگر مخلوق کے لئے نہیں ہے انسان اترا ہے اور انسان کو پہلے زمین پہ پیدا کیا گیا پھر اس کا زمینی مزاج بنایا گیا پھر اس کے زمینی مشکلات پیدا ہوئیں اس کی زمینی زندگی کی ہدایت کے لیے دین زمین پہ اتارا گیا زمینی رنگ میں اور زمینی شکل میں اتارا گیا زمان و زمین کا لباس دین کو پینایا گیا اور پھر انسان چونکہ زمان و زمین کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو دین کو حتما انسان کے مطابق ہونا چاہیے لہٰذا دین بھی انہی خصوصیات کے ساتھ آیا سماجی ہے اب قرآن جو ہدایت کا منبع ہے تو قرآن بھی در اصل سماجی کتاب ہے یعنی سماجی ہدایت کی کتاب ہے معاشرتی ہدایت کے کتاب ہے کیوں کہ حدن للناس ہے اور ناس معاشرتی ہیں پس حدن للناس بھی خانقہ معاشرتی ہے یوں تو نہیں ہو سکتا کہ انسان معاشرتی ہو ہدایت انسان کی غیر معاشرتی ہو وہ کسی اور باب سے ہو تو ہدایت بھی معاشرتی ہے لہٰذا اس دین کے اندر ہدایت کے اندر جو مراحل ہیں وہ بھی سارے معاشرتی رنگ رکھتے ہیں سماجی رنگ رکھتے ہیں اور اس ہدایت انسان کا ایک اہم موضوع ہے انقلاب انقلاب کا معنی کیا ہے کہ یہ انسان سماجی طور پر سماجی ہے یا تو شکل اس کی کبھی بگڑ جاتی ہے جیسے انسان ہے کبھی جلد انسان کی وہ خراب ہو جاتی ہے جلد خراب ہو جاتی ہے عورتیں ویسے پیداشی طور پر اپنی جلد کو خراب ہی سمجھتی ہیں لہذا پیدا ہونے کے بعد سب سے زیادہ محنت اپنی جلد بدلنے میں کرتی ہیں کریمیں لگاتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا پلاسٹک سرجری کرواتی ہیں ساری عمر بڑا پر مرنے تک جلد اپنی ٹھیک کرواتی رہتی ہیں چونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہماری جلد صحیح نہیں ہے مردوں میں بھی کچھ زنانہ ٹائپ قسم کے ہیں جو جلد کے بڑے حساس ہیں اپنی یا جلد کی رنگت بدلتے رہتے ہیں یا جلد کے جھریان بدلتے رہتے ہیں یا جلد کے اور نشب و فراز خد و خال تبدیل کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جلد خراب ہے ہماری ہم اصولاً جلد ٹھیک نہیں ہے ہماری تصویریں دیکھتے ہیں نیٹ پہ ٹی وی پہ اور وہاں اور جلد والی مخلوقات دیکھتے ہیں پھر اپنی جلد آئینے کے سامنے دیکھتے ہیں تو اپنے سے بہت بیزار ہوتے ہیں مایوسی ہوتی ہے مرجا جاتے ہیں پھر یہ جاتے ہیں دکانوں میں اور دکانداروں کو بھی پتا ہے کہ یہ اپنی جلد سے راضی نہیں ہیں تو سارا کاسمیٹک انہوں نے اسی ناراض مخلوق کے لئے رکھا ہوا ہے جو اپنی جلد سے ناراض ہیں اپنی جلد جن کو پسند نہیں ہے خب اسی طرح جیسے جلد خراب ہو جاتی ہے اب یہ تو خواتین کو تو ویسے احساس ہو گیا ہے کہ جلد ہماری ٹھیک نہیں ہے لیکن کبھی کبھار واقعا جلد خراب ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے حساسیت کی وجہ سے الرجی کی وجہ سے پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں اور جلد پہ داغ دبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں خب جب جلد خراب ہو جاتی ہے تو اس خرابی کو ٹھیک کرنے کے لئے اس خرابی کو صدارنے کے لئے پھر انسان کو مداوا کرتا ہے اینن اسی طرح سماج بھی کبھی خراب ہو جاتا ہے سماج خراب ہو جاتا ہے جب سماج خراب ہو جائے فاسد ہو جائے اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے اس کا توازن درہم برہم ہو جاتا ہے اس کا تناسب خراب ہو جاتا ہے اس کی ترکیب میں خلل آ جاتا ہے ترکیب بگڑ جاتی ہے ہم یہ جو کھانا بناتے ہو کھانا پکا کے فریج میں نہیں رکھتے آپ آپ باہر رکھ دیتے ہیں مثلا گرمی کے موسم میں نمی کے موسم میں جو کھانے آپ بناتے ہیں اور بنا کے سستی کاہلی کرتے ہوئے کھانے باہر پڑے رہتے ہیں چند گھنٹے کے بعد خراب ہو جاتا ہے یہ کیوں خراب ہوتا ہے کھانا آپ کا اس کو علمی زبان میں دیکھیں تو کھانا دراصل اس کے اندر ایک کیمیاوی عمل مسلسل کھانا پکتے ہوئے بھی جو پکتا ہے تو ایک کیمیاوی عمل ہوتا ہے کھانے کے اجزاء جیسے مسالے ہیں مرچیں ہیں نمک ہیں یہ خود کیمیاوی مواد ہیں سارا نمک کیمیای مادہ ہے نمک تیزاب ہے اپنی ذات میں بنیادی طور پر یہ جب آپ شامل کرتے ہیں کھانے میں باقی چیزیں مسالے اور غلات اور ساری چیزیں تو یہ کیمیاوی مواد ہیں سارے یہ کیمیاوی مواد جب آپس میں ملتے ہیں گرم ہوتے ہیں اُبلتے ہیں کیمیاوی تاثیر ان کے نکلتی ہے پھر ایک دوسرے سے مل کے ایک ذائقہ ایک ٹیسٹ بناتے ہیں جس کو عموماً کھانے پینے سے تعلق رکھنے والے لوگ فوڈ کیمسٹری کہتے ہیں کہ کھانے کی اجزاء کی اپنی ایک کیمسٹری ہے یعنی ایک کیمیاوی ترکیب ہے ان کی وہ کیمیاوی ترکیب جن کو سمجھ میں آ جائے وہ اچھے کھانے بناتے ہیں لیکن جن کیمیاوی ترکیب سمجھ میں نہ آ جائے وہ ہر چیز میں آلو ڈالتے رہتے ہیں پہلے یہ دیکھو کہ آلو کی جو کیمیاوی ترکیب ہے یہ کس چیز کے ساتھ ملتی ہے جس کے ساتھ آلو کی جس کھانے کے ساتھ آلو کی کیمیائی ترقیب ملتی ہے وہ ٹھیک ہے مثلاً ابھی پچھلے دنوں ایک خبر نشر ہوئی تھی دلچسپ خبر تھی کہ وہ برے کھانے بد کھانے یعنی جو بالکل ٹھیک کھانے نہیں ہوتے وہ کون سے ہیں تو اس میں جو سب سے یعنی دنیا میں سروے کروایا گیا کہ سب سے بدمزہ کھانے کون سے ہیں ان میں ایک کھانا جو زیادہ وہ آلو کی ترقیب سے جو کھانا بنا ہوتا ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا کھانا ہے وہ سب سے برا کھانا ہے جس میں آلو چونکہ آلو اس متعلقہ چیز کے ساتھ اپنی کیمیائی ترقیب بنا نہیں پاتا آلو کی کیمیائی ترقیب اور ہے اس دوسری آئٹم کی کیمیائی ترقیب کچھ اور ہے تو اس وجہ سے یہ آپس میں مکس نہیں ہوتے لیکن کچھ چیزوں کے ساتھ آلو بہت فٹ آتا ہے اگر آلو نہ ہو تو وہ مزہ نہیں آتا اسی طرح ایک کیمیائی ترقیب ہے ان چیزوں کی فاسد کیوں جاتے ہیں یہ ترقیب ان کی خراب ہو جاتی ہے اس ترقیب میں خلل آ جاتا ہے سماج میں بھی اسی طرح کی ترقیب ہے ایک کیمیائی ترقیب معاشرے کے اندر ہے معاشرہ جب تشکیل پاتا ہے تو مختلف انسان ملتے ہیں مختلف انسانی مزاج ملتے ہیں مختلف انسانی رجحانات ملتے ہیں مختلف انسانی تمایلات ملتے ہیں اور ان تمایلات کے ملنے سے ایک کیمیائی ترقیب بنتی ہے اس کے اندر اور وہ کیمیائی ترقیب ہر حالات میں ہر موسم میں محفوظ نہیں رہتی ترقیبیں محفوظ رکھنے کے لئے کئی جگہ دوائیوں کے اوپر جو میڈیسن آپ لیتے ہیں جن کو اردو میں دوائی کہتے ہیں دوائی کہیں تو وہ اثر ہی نہیں کرتی میڈیسن کہیں تو پھر زیادہ اثر کرتی ہے آدمی فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے اگر میڈیسن کھائے تو فوراں پیماری ٹھیک ہوتی ہے دوائی کھائے تو ہفتہ پورا کراتا رہتا ہے میڈیسن کھائے تو ٹھیک ہوتا ہے ان پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اتنے ٹیمپریچر میں رکھیں آپ اوپر دوائی کے لکھا ہوتا ہے نمی سے دور رکھیں اتنے ٹیمپریچر میں رکھیں اس کو گرم اس سے بچائیں یا تھنڈے فریزر میں نہ ڈالیں کیوں چونکہ یہ کیمیا ہے یہ کیمیای مواد ہے کیمیای مواد ایک خاص ٹیمپریچر میں قائم رہتا ہے اگر اس ٹیمپریچر میں اونچ نیچ آگے یہ کیمیای خراب ہو جائے گا یہ ترکیب خراب ہو جائے گی اسی طرح سماجی ترکیب ہے معاشرتی ترکیب جو انسانوں سے اور انسانی طبقات سے انسانی مزاجوں سے مل کے بنی ہے یہ ترکیب بھی خراب ہو جاتی ہے مختلف عوامل کے نتیجے میں خراب ہو جاتی ہے جب یہ ترکیب خرابی کے طرف بڑھ جاتی ہے فساد معاشرے کے اندر فساد آ جاتا ہے اور یہ بگاڑ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے تدریجاً ایک نسل بگڑتی ہے ایک پہلو سے بگڑتی ہے پھر ساتھ دوسرا پہلو جھڑا ہوتا ہے اور یہ پاکستانیوں کو غور کرنا چاہیے غورت ویسے بھی اپنے لیے شاہ یا نشان نہیں سمجھتے ہمارے ایک بڑے فعال کارکن ہیں یہاں تحریک بیداری کے انہیں جب کوئی کام دے ہم تو وہ پہلی کہہ دیتے ہیں کہ جس کام میں عقل کا عمل دخل ہو سوچ کا وہ کام مجھے نہیں دیا کریں آپ یعنی یہ زحمت میرے لیے نہیں رکھا کریں کہ جس کام میں سوچنا پڑتا ہے وہ مجھے دے ہی نہیں آپ تو یہ پوری قوم کا مزاج ہے یوں نہیں کہ وہ ایک فرد ایسے ہیں سوچنے کا جس سے تعلق ہو وہ پاکستانیوں کو دے ہی نہیں وہ کام جس سے سوچ کا تعلق ہو تو ہم اپنی معاشرے کو سوچیں اس وقت آپ کا معاشرہ آپ کا پاکستانی سماج اس بہرانی مریض کی طرح ہے جس کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا ہے جس کو کینسر بھی ہو گیا ہے جس کا بلیڈ پریشر بھی بہت ہائی ہے جس کو شوگر بھی بہت ہائی ہے جس کے ترکیب پوری کے پوری خراب ہو چکی ہے یہ واقعا سوشیالوجی کے نگاہ سے یہ معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ یعنی اس کھانے کی طرح ہے جس کی ترکیب کیمیائی خراب ہو کر اب اس میں تعفن و بدبو آنا شروع ہو گئی ہے یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے ہم خود غور نہیں کرتے آپ توجہ کریں اس وقت پاکستان میں جو بہران ہیں آپ کے معاشرتی بہران سیاسی طور پر بہران ہیں پہلے کہتے تھے صاف شفاف الیکشن ہوں گے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا صاف شفاف الیکشن نے مسئلہ اور بڑھا دیا صاف شفاف الیکشن ہوئے آزاد امیدوار جیت گئے سارے آزاد امیدواروں کو حکومت بنانے کا اختیار ہی نہیں ہے پارٹی ہونی چاہیے یہ صاف شفاف الیکشن کا نتیجہ ہوا کہ اکثریت آزاد امیدواروں کی ہے آزاد امیدوار کوئی اختیار نہیں رکھتا نہ حکومت بنا سکتا ہے نہ کابینہ میں آ سکتا ہے نہ منسٹر وہ ایک ہی ہے ایک آدمی حکومت نہیں بنا سکتا اگر سو آزاد امیدوار ہیں تو یہ سو ایک ایک ہیں یہ سو مل کے سو نہیں ہے طاقت نہیں ہے ان کی یہ ایک ایک ہیں یہ ایک آیاں ہیں ان کی کوئی طاقت نہیں ہے یہ ایک ہی فرد ہے یہ ایک فرد ہے یہ ایک ووٹ ہے یہ ایک رائے ہے اور ایک رائے حکومت نہیں بنا سکتی اکثریت نے حکومت بنانی ہے یہ آزاد امیدوار اکثریت نہیں ہے چونکہ آزاد ہیں اکثریت کب ہے یہ پارٹی میں ہوں تو پارٹی کیوں نہیں جیتنے دی اس لیے تو جیتنے نہیں دی تاکہ صاف و شفاف الیکشن کا نتیجہ ان کو مزہ آ جائے تھوڑا سا خب صاف شفاف الیکشن ہوئے آپ کا بہران اسی جگہ ہے پہلے سے زیادہ شدید تر ہو گیا ہے اس سیاسی بہران کا نتیجہ کیا نکلا معیشت کا بہران اس وقت معیشت دیوالیہ تباہ روزگار نہیں ہے کاروبار نہیں ہے مستقبل نہیں ہے مایوس امت نا امید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری امید یہ تھی کہ ووٹ ڈالیں گے چار پانچ ہزار روپے مل جائیں گے اب بعض خوش قسمتوں کو ملے بعض کو نہیں ملے الیکشن کے دن بتایا گیا انہوں نے کہ لاہور میں ایک کانڈیڈیٹ نے پانچ پانچ ہزار کے چیک دیئے ہیں تو لوگ ووٹ ڈالنے کے بجائے بینک چلے گئے ہیں بینک والوں نے کہا ہاتھ چھٹی ہے بعد میں آئیں تو لوگوں نے کہا چیک کیش ہوگا تو ہم ووٹ ڈالیں گے تو انہوں نے کہا ہی ووٹ ڈالو گے تو چیک کیش ہوگا باہر کیف یہ ایک مخمسہ لاہور میں بنہ ہے اور دیگر علاقوں کے اندر بھی معیشت کا بہران ہے دہشتگردی ہے دہشتگردی ایسی خوفناک دہشتگردی ہے کہ جس کے سامنے سب سہمے ہوئے ہیں حراسہ ہیں سب کے سامنے فرقہ واریت ہے ملک کے اندر اور اسی طرح نامنی ہے اسی طرح چوری ہے ڈکیتی ہے اخلاقی فساد ہے بچوں کے ساتھ زیادتی عورتوں کے ساتھ زیادتی گرہلو مسائل ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر یہ بہران سے بہران پیدا ہو رہا ہے آپ ٹھیک کرنے والے طبیب آتے ہیں وہ مریض جس کا بلیڈ پریشر بھی ہائی ہے جس کا شوگر بھی ہائی ہے جس کو کینسر بھی ہائی ہے جس کو اور سو بیماریاں اور ساری ہائی لیول پر ہیں اس کو طبیب کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کا علاج کرو وہ بلیڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے شوگر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے شوگر کنٹرول کرتا ہے دوسری کوئی چیز اس کی باہر ہو جاتی ہے اس بہرانی مریض کے سامنے طبیب بھی آجز آ جاتا ہے وہ طبیب بھی کچھ نہیں کر پاتا کہ کیا کروں میں اس کو کیسے کنٹرول کیسے کروں ہر چیز تو خراب ہے اس کی یہ بہران اتنے یہ فساد اتنے کیوں پھیلے سیاست میں فساد مذہب کے نام پر فساد اور تجارت کے نام پر فساد سماج کے نام پر فساد ہنر کے نام پر فساد آرٹ کے نام پر فساد میڈیا کے نام پر فساد تعلیم کے نام پر فساد عدالت کے نام پر فساد پولیس کے نام پر فساد آپ عالمی اداروں کے سروے دیکھیں کیا کہتے ہیں عالمی اداروں کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ فاسد پولیس ہے دوسرے نمبر پہ عدلیہ ہے تیسرے نمبر پہ تعلیم ہے یہ فاسد ترین محکمیں عالمی سروے کے مطابق ہیں خب یہ فساد کہاں کہاں چلا گیا گوست کے کدھر چلا گیا خب یہ فساد اور بڑے گا آگے آپ کسی جگہ بھی کوئی فساد کنٹرول نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی ترکیب بگڑ گئی ہے وہ جو آزاد ہیں جنہوں نے مل کر جیسے کھانا ہے فس فاسد ہو گیا ہے پہلے لوگ کرتے تھے تھوڑا سا کھانے سے بدبو آتی ہے اس میں آلو ڈال دو تو وہ سمتے تھے ٹھیک ہو گیا ہے بدبو ختم ہو گیا ہے یا عبال دو اس کو یا اس میں گی ڈال دو یا اس میں دودھ ڈال دو تو وہ ذائقہ بدل کے سمتے تھے کھانا ٹھیک ہو گیا ہے لیکن کھانا جب بدبو میں اتنا ہو جائے کہ ابلنے لگے ابلتا ہوا کھانا دیکھا ہے کبھی آگ پہ نہیں فساد کی وجہ سے گندہ کھانا باسی کھانا ابلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر ابال آتا ہے اس کو کسی ترکیب سے نہ دہی ٹھیک کرتا ہے نہ دودھ ٹھیک کرتا ہے نہ آلو ٹھیک کرتا ہے اس کو یہ فساد اس کو پھینکو اگر اس نے بو بھی سونگ لی تو انہیں مریض ہو جاؤ گے چونکہ اس کی ترکیب خراب ہو گئی ہے اس ترکیب میں کوئی چیز اپنی جگہ ہے نہیں خب یہ فساد ہے جو سماج میں پیدا ہوتا ہے اب اس سماج کو کیسے ٹھیک کریں ہم صاف و شفاف انتخابات سے ہماکت محضہ ہے کہ صاف و شفاف انتخابات کا مطلب کیا ہے یعنی آپ نے کھانا بنایا کورما بنایا پھر اس کو رکھ دیا وہ کھانا پڑا رہا فاسد ہو کے فساد کی وجہ سے ابلنے لگا اس میں جاگ پیدا ہوتی ہے نا فاسد کھانے میں آگ کی وجہ سے نہیں فساد کی وجہ سے کھانا خراب ہو گیا اب آپ اس فاسد کھانے میں بوٹیاں ڈھونے آپ اس میں اس دیگ میں کہیں جی چمچہ مجھے دیں اس میں سے بوٹیاں نکال کے میں بھی کھاؤں اور دوسروں کو بھی دوں یہ بوٹیاں بھی فاسد ہیں اس کی ہر ترقیب فاسد ہے اس میں سے کوئی چیز صاف شفاف نہیں ہے اس کو ختم کرنا ہوگا آپ کو یہ ترقیب اس کی بنیاد سے ختم ہو گئی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا آپ کو نئی ترقیب ایجاد کرنی ہوگی یعنی یہ جو معاشرتی نظم ہے یہ معاشرتی نظم فاسد ہو چکا ہے یہ معاشرتی ترقیب فاسد ہو چکی ہے اس معاشرتی ترقیب کو ختم کرنا ہوگا اور آپ کو دوبارہ نئے سرے سے ترقیب اس کی ایجاد کرنی ہوگی اس کا معنی یہ ہے کہ تبدیلی شروع کہاں سے ہوتی ہے آغاز انقلاب کا کہاں سے ہوتا ہے سب سے پہلے فساد کو ماننا کہ فاسد ہے اور پھر فساد سے بیزار ہو جانا فساد سے اتنا ہی بیزار ہو جائیں جتنا آپ فاسد کھانے سے بیزار ہوتے ہیں فاسد کھانا جب آپ کے سامنے رکھا جائے کئی جگہ رکھ دیتے ہیں کئی اداروں کے اندر رکھ دیتے ہیں اور کئی مجلسوں کے اندر بھی رکھ دیتے ہیں جہاں بھی کھانا فاسد ہو یہاں ہم نے بھی کچھ پروگرام کیے گرمیوں کے دنوں میں تو ہمارے جو کھانا پکانے والے تھے حاکیم وہ کھانے سے زیادہ باقی چیزوں کے ماہر تھے تو کھانا جلدی پکا دیا کھلانا دن کو ہے گرمی کے وسلم میں پکا دیا رات کو اب رات کا پکا ہوا کھانا دن کو کیسے کھایا جائے گا وہ فاسد ہو گیا پھر حدیثیں سنا سنا کے ان کو کھلاتے رہے کہ یہ کھانا آپ کھالے سواب ہوگا آپ کو وہ فاسد کھانے سے آدمی بیزار ہوتا ہے بو آ جاتی ہے بدبو آ جاتی ہے جب فاسد کھانا کھلتا ہے بدبو سب سے پہلا پیغام فاسد فساد کا پیغام خود فساد دیتا ہے آدمی کو بدبو کی صورت میں یہ پیغام ہے فساد کا کہ میں فاسد ہوں یہ بدبو پیغام ہے اس کا اب آگے اگر انسان سالم ہے جس کی حص شامہ سونگنے کی حص سالم ہے اگر وہ پیغام دریافت کر رہا ہے سونگ لیتا ہے اس کو بو آ جاتی ہے کہ یہ تو فاسد چیز ہیں بعض ایسے ہیں جن کا شامہ خراب ہے زکام زدہ ہے نزلہ زدہ ہے ان کو نہیں پتہ چلتا اور وہ فاسد کھا جاتے ہیں پھر میدے کو برداشت کرنا پڑتا ہے سب کچھ الٹیاں موشن اور باقی انفیکشن ہو جاتا ہے میدے کے اندر یہ میدے کا انفیکشن یہ سزا میدہ بھگت رہا ہے اصل سزا کا اس جرم کا بانی کون ہے ناک پیغام تو آ گیا تھا آپ کو فساد کا کیوں نہیں دریافت کیا ناک نے کیوں دریافت نہیں کیا پیغام فساد کا ناک نے کیوں ناک بند رکھی ناک نے کیوں اپنے مسام بند رکھے ناک نے اپنا شامہ کیوں بند رکھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب سارا بدن بیماری کا شکار ہے فساد اپنا پیغام دیتا ہے کیا ہم سماجی فساد کا پیغام یعنی سماجی فساد کا تعفن بدبو غلازت اپنے معاشرے میں نہیں پہنچ رہی آپ تک آپ کی جو حص ہے بصیرت کی حص ایک ناک آپ کی چیرے پہ ہے اور ایک ناک آپ کی آپ کے نفس میں ہے روح میں ہے چیرے کی ناک یہ گندے نالے اور گندے سالن اور گندے کھانی کی بدبو سنگتی ہے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں وہاں پر بدبو اس ناک کو آ جاتی ہے محسوس کر لیتی ہے لیکن جو روح کے اندر ناک ہے شامہ ہے روح جس فساد کو درک کرتی ہے وہ بصیرت ہے وہ شعور کا ناک ہے وہ اگر انسان کے اندر موجود ہو تو انسان کردار کا فساد بد کردار لوگ کتنے برے کردار والے ہمارے دوست بن جاتے ہیں کتنے بد کردار ہمارے ساتھی بن جاتے ہیں ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا چونکہ ناک میں زکام ہو گیا ہے آپ کے فساد تو اپنا پیغام مسلسل دے رہا ہے اگر کسی انسان کا کردار فاسد ہے تو وہ فساد کردار مسلسل پیغام اپنا دے رہا ہے اس کی بات چیت سے اس کا فساد و تعفن آپ تک پہنچ رہا ہے اس کی حرکات و سکنات سے اس کی نگاہوں سے فاسد انسان لب کھولے فساد بدبو آنکھ کھولے تو بدبو اشارے کرے بدبو نگاہ کرے بدبو اگر انسان سالم ہے زکام زدہ نہیں ہے تو کردار کا فساد کردار کی بدبو محسوس ہو جانی چاہیے اور بعضوں کو ہو جاتی ہے ان کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے انہیں بدبو آ جاتی ہے اس کی گفتگو میں بدبو ہے لیکن کچھ لوگ نہ محسوس نہیں کرتے بڑا مخلص آدمی ہے یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے بڑی بہترین باتیں کرتا ہے کیوں بدبو محسوس نہیں کی سمات جب فاسد ہو جاتا ہے معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے اپنا پیغام بھیجتا ہے بدبو اس کا پیغام ہے کہ میں فاسد ہوں اس فساد کو اس بدبو فساد معاشرتی فساد کی بدبو کو انسان جب سنگتا ہے اور تحوو نہ آئے الٹی نہ آئے انسان کو کہے نہ ہو بعضوں کو نہیں ہوتی پکے ہوتے ہیں جو مسلسل گندگی میں رہتے ہیں پیشہ ہی یہ ہے گندگی میں رہنا ان کو نہیں آتی لیکن جو صاف سترے محول میں رہتے ہیں کبھی کبھار ان کو گندگی و غلازت سامنے آ جاتی ہے تو پہلا اکسوالعمل ان کے مزاج کا ان کے بدن کا الٹیاں ہیں ابھی دور ہے وہ غلازت دور ہے ان کے ٹچ نہیں ہوئی ان کے اوپر پڑی نہیں ہے انہوں نے آتھ نہیں لگایا مو میں نہیں ڈالی دور پڑی ہوئی ہے لیکن یہی سے الٹیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی انہوں نے فساد کا پیغام لے لیا ہے اور لے کر فساد کے پیغام کو پی نہیں ہے دبا نہیں دیا فساد کے پیغام نے بدن نے اپنا پیغام دیا ہے بدن نفیس بدن ہے پاکیزہ بدن ہے نفیس بدن نے اپنا پیغام فساد کو دے دیا ہے الٹی یہ رییکشن ہے یہ رد عمل ہے بدن کا کہ مجھے فساد قبول نہیں مجھے فساد تحمل نہیں ہو سکتا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا فساد مجھ سے یہ بدن کا رد عمل ہے اکسوالعمل ہے کہ میں فساد برداشت نہیں کر سکتا فساد قریب آتا ہے نگاہ پڑتی ہے اُلٹیاں قریب جاتا ہے اُلٹیاں یہ بدن کا مزاج کا ریاکشن ہے یہ سماج جب فاسد ہو جائے اور اپنا فساد کی بدبوت تعفن جب دیتا ہے سماج میں رہنے والے لوگوں کو ان کو اگر اُلٹیاں نہیں آتی تحوی کی حالت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوگر ہو چکے ہیں فساد کے یہ گندگی میں پلے بڑے ہیں اور گندگی میں رچ بس گئے اور گندگی ان میں رچ بس گئی ہے جیسا کہ گندگی میں روزانہ کام کرنے والوں کو کوئی اُلٹیاں نہیں ہوتی آپ نے دیکھا گندے نالوں میں لوگ اترے ہوتے ہیں باقیدہ اور بڑے نشات کے ساتھ وہ گندگی صاف بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک میل دور سے گزرنے والے کو اُلٹیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو اندر نالے کے اترا ہوا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا چونکہ اس کے اندر یہ بدبو رچ بس گئی ہے اور یہ بدبو کے اندر رچ بس گیا ہے راسخ ہے غلاظت اس میں اور یہ غلاظت میں راسخ ہو گیا ہے ان کو بیزاری فساد سے محسوس نہیں ہوتی یہ فساد سے بیزار نہیں ہے بلکہ فساد میں ان کے مفادات ہیں فساد میں ان کا رزق ہے فساد میں ان کی جاب ہے کہ فساد جتنا ہوگا ہمیں کام ملے گا چونکہ فساد میں غلاظت میں ہم نے محارت حاصل کی ہوئی ہے لہٰذا آخر کار ہمارے پاس آئیں گے کہ اس فاسد محل میں آپ اپنی خدمات پیش کریں تبدیلی کب آئے گی فساد دیکھ کر بیزاری جس طرح بدن اگر انسان شعوری طور پر نہ بھی یہ تشخیص دے کہ جہاں غلاظت ہے بدبو ہے مجھے اس سے دوری اختیار کرنی ہے بدن اپنی غریزی طور پر اکس العمل دکھا دیتا ہے اور شعوری طور پر ہم بہت سری جگہوں پر الٹیاں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ الٹی نہ آئے مجھے قی نہ ہو مجھے یعنی شعور ذہن عقل ساری طاقت لگا کہ الٹی کو کنٹرول کر رہا ہے اور بدن اپنی ساری طاقت لگا کر الٹی کرنے کے محلت میں ہے اور آخر کار آپ نے دیکھا کہ ذہن ہار جاتا ہے الٹی شعور کنٹرول نہیں کر سکتا بدن کا مزاج الٹی کر دیتا ہے کیونکہ یہ بدن فساد پسند نہیں ہے یہ بدن آپ اس کو ذہن تلقین کر رہا ہے کہ برداش کرو اچھا نہیں ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں الٹی کرو گے شخصیت خراب ہوگی کپڑے بھی خراب ہوں گے لیکن بدن کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی بدن کسی قیمت پر فساد تحمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ اس کو تلقین کر رہے ہیں کہ مہربانی کرو یہاں الٹی نہ کرو یہاں ابھی مہمانی ہے ولیمہ ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے یہاں پر اپنے آپ کو محفوظ رکھو لیکن کوئی بات سنتا نہیں ہے اس کی بدن کیونکہ بدن کی فطرت میں نفاست ہے بدن کے مزاج کے اندر یہ نفاست موجود ہے لہٰذا تلقینات نہیں سنتا معاشرے کے اندر جب فساد پیدا ہوتا ہے یہ فساد اپنی بدبو پھیلاتا ہے یہ بدبو معاشرے میں رہنے والوں تک پہنچتی ہے تو ان کو تلقینات شروع ہو جاتی ہے کہ اس فساد کو آپ نے برداش کرنے یا الٹیاں نہیں کرنی جس کو فساد پہ الٹی نہیں ہوتی یہ برداش کرنا شروع کر دیتا ہے تلقینات کے نتیجے میں وہ تلقینات کون ہیں وہ تلقینات قیادت ہے لیڈرشپ ہے مذہبی قیادت فساد برداش کرنے کے لیے حدیثیں اور آیتیں سناتے ہیں سیاسی قیادت سماجی قیادت قومی قیادت قبیلے کی قیادت علاقائی قیادت جن کے مفادات ہیں جن کو اس غلازت سے فائدہ اٹھانا ہے اس فساد سے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے اور یہ آپ برداش کریں بلکہ اس برداش کا بڑا عجر ہے اس کے بدلے میں جنت بھی ہے اور اس کے بدلے میں عالی مقامات بھی ہیں جنت کے ہر ایک اپنے تیوادہ دے کر انسان کو تلقینات کرتا ہے کہ فساد کو برداش کرو جب فساد جہاں پر انذار بے اثر ہو جاتا ہے جہاں پر فساد کے بارے میں قوت برداش بڑھ جائے جیسا کہ پاکستان کے اندر ویسے تو ہم کہتے ہیں نی پاکستانیوں میں قوت برداشت نہیں ہے اور درست کہتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے پاکستانی فرقوں میں بڑھ کر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو برداشت نہیں کرتا ایک طبقہ دوسرے طبقے کو برداشت نہیں کرتا ایک فرد دوسرے فرد کو برداشت نہیں کرتا ایک مسلک دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کرتا ایک قوم دوسری قوم کو برداشت نہیں کرتی یہاں ہے اور گھروں کے اندر بھی ہے گھروں کے اندر بھی بساوقات ساس سسر جو ہیں وہ بہو کو برداشت نہیں کرتے داماد کو برداشت نہیں کرتے وہ ساس سسر کو برداشت نہیں کرتی یہ عدم برداشت اس پہلو میں روابط کے لحاظ سے پاکستانیوں میں زوروں پر ہے عدم برداشت لیکن فساد کے برداشت کے لیے حد درجہ ان کے اندر قابلیت ہے فساد برداشت کرنے میں اس قوم کا ثانی نہیں ہے کوئی معاشرتی فساد سماجی فساد سرے سے بیزار نہیں ہوتے بلکہ فاسد کے ساتھ گویا ایک قسم کا عشق ہو جاتا ہے فاسد ان کا محبوب بن جاتا ہے امریکہ کا جو پچھلا صدر گزرا ہے ڈونلڈ ٹرامپ جو اس کے بارے میں خادشات ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ دوبارہ صدر بننے والا ہے ابھی تھوڑے عرصے بعد امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ بھی لگا ہوا ہے کہ میں پھر بن جاؤں ابھی مشکلات ہیں اس کے لئے جب پہلی دفعہ بنا اور صدر بن کر پھر اس نے جو ظاہر اپنا شخصیت ظاہر کی اور ساری دنیا نے قبول کیا کہ یہ پاگل ہے یہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے انبیلس آدمی ہے امریکیوں نے بھی تصدیق کی اور غیر امریکیوں نے بھی عوام نے بھی خواس نے بھی سیاست ساری دنیا نے مانا کہ یہ متوازن آدمی نہیں ہے اور فاسد آدمی ہے ذہنی توازن کے لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی ہر پہلو سے فاسد آدمی ہے یعنی یہ جب صدر بنا تو کتنی عورتوں نے باقیدہ عدالتوں میں جا کر اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یہ فساد کیا ہے حالانکہ امریکہ میں یہ تعلقات بالکل نارمل چیزیں ہیں اس میں جرم ہے ہی نہیں ہے جہاں پر یہ تعلقات جرم نہیں ہیں وہاں بھی اس نے صدر نے ایسے تعلقات قیم کی کہ اس معاشرے میں بھی لوگوں نے کہا یہ جرم کیا اس نے تقریباً کوئی دس بیس عورتیں ہیں جنہوں نے ٹرمپ کے اوپر کیس کیا اور اس میں اس کو سزا بھی ہوئی اور جرمانہ بھی کروڑوں ڈالر اس نے جرمانہ دیا ان چیزوں کا کہ اتنا فاسد آدمی ہے جنسی طور پر اتنا فاسد آدمی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹرمپ چھپا ہوا تو نہیں تھا سامنے تھا کھلا فاسد آدمی تھا گندے اڈے چلاتا تھا گندے کاروبار کرتا تھا غلیظ ہے اس کو کیوں چنا عوام نے کیوں چنا ایک سوال ہے عوام نے کیوں اس کو ووٹ دیا خب اس کے لئے ہمارے جو ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں انکر اور ان کے مزبان جو بغیر کسی تجزیہ بغیر کسی ثبوت کے بات چیت کرتے ہیں ادھر انٹشنٹ مارتے ہیں یہ لیکن ایک غیر پاکستانی نے تجزیہ کیا اس کا بہت خوبصورت تجزیہ تھا وہ پاکستانیوں کے لئے وہ بات سمجھنا میں حوالہ اس لئے دے رہا ہوں کہ وہی بات پاکستان کے اندر کہیں زیادہ امریکہ سے شدید تر ہے اس نے یہ تجزیہ کیا کہ ٹرم کیوں جیتا اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جو اچھی ہو یا لوگوں کو پسند آئے تو اس نے کیوں لوگوں نے اس کو ووٹ دیئے تو اس نے کہا کہ پہلے یہ جو ذابطہ ہے کہ لوگ اچھے بندے کو پسند کرتے ہیں یہ غلط ہے یہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جو انہی جیسا ہو ہر طبقے کو وہی پسند ہے جو انہی جیسا ہو جیسے مذہبی کو مذہبی پسند ہے غیر مذہبی کو غیر مذہبی پسند ہے جیسے لوگ خود ہیں ان کا ہیرو ان کا محبوب بھی اسی جیسا ہوتا ہے ٹرم وہ شخصیت ہے کہ جیسے امریکی عوام ہیں اکثریت وہی مزاج اس کا ہے اس لیے اس نے اپنی کوئی چیز گندگی چھپائے بغیر اپنا فساد لوگوں پہ پیش کیا لوگوں کو پسند آیا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے یہ تو جیسے ہم ہیں ویسا ہی ہے اس رشتے سے اس تناسب اور اس تعلق کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا کہ انہیں لگا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی فاسد ہے یہ تو ہمارے جیسا اوباش ہے یہ تو ہمارے جیسا غلیز آدمی ہے تو اسی کو انہوں نے پسند کیا لہذا لوگ فساد سے بیزار نہیں ہیں بلکہ فساد کو زیادہ ترجی دیتے ہیں صفائی پر اور پاکیزگی پر اگر غلازت پسند لوگوں کو دو چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں صفائی پاکیزگی رکھی جائیں اور گندگی رکھی جائیں جیسے مکھیاں ہیں ڈیر کی مکھیاں آپ ان کے سامنے دو چیزیں رکھیں خوشبو رکھیں پھول رکھیں اور غلازت اور گندگی رکھیں یہ گھریلو تجربہ یہ سب نے کیا ہوا ہے اور مزید کر لیں آپ مکھی کہاں بیٹھے گی پھول پہ بیٹھے گی گندگی پہ بیٹھے گی کیوں مکھی ہمیشہ گندگی کی طرف جاتی ہے چونکہ گندگی پسند ہے غلازت پسند ہے یہ ہشرا اپنی خلقت میں فطرت میں غلازت پسند اور گندگی پسند ہے اور گندگی پسند کو گندگی پسند ہے اس نے اسی پہ بیٹھنا ہے جا کر ٹرمپ وہ گندگی ہے اور وہ عوام ووٹر اس کے وہ مکھیاں ہے تو مکھیوں کو گندگی بھی بیٹھنا ہے آپ امریکی عوام سے سمجھتے ہو کہ وہ نیک سالے اور بڑے امین انسان کو انتخاب کریں گے وہ ہمیشہ تشکیز دیتے ہیں ہم جیسا کون سا ہے عوباش کون سا ہے فاسد کون سا ہے گندہ کون سا ہے جس کی گندگی ان سے زیادہ ملتی جلتی ہو اسی کو وہ ووٹ دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے زیادہ مزاج کے زیادہ قریب ہے اور یہ قانون ہر جگہ پر ہے عام قانون ہے یہ کہ فساد سے نہ صرف بیزاری نہیں ہے بلکہ فساد کو ہم ترجیح پر بھی رکھتے ہیں جب ہمارے اپنے مزاجوں کے اندر وہ فساد رچ بس جاتا ہے اور ہم فساد میں رچ بس جاتے ہیں اب یہ مخلوق یہ نسل یہ قوم جسے فساد برا نہ لگے فساد سے بیزار نہ ہو فساد سے الجن نہ ہو فساد دیکھ کے الٹی نہ ہو قیع نہ ہو رد عمل نہ دکھائے یہ کبھی بھی فساد سے نہیں بچتی اور اس کو انذار کرنے والے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں مایوس رہتے ہیں یہ قوم کبھی بھی چونکہ فساد پسندیدہ چیز ہے اس کی پہلی علامت جو انقلاب کی بیست کی ہدایت کی اور اصلاح کی پہلی علامت انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہے وہ فساد سے بیزاری ہے نفرت الجن اگر یہ ظاہر ہوتی ہے اگر آپ کو گندگی دیکھ کے الٹی آتی ہے تو آپ سالم آدمی ہو شک نہ کرو کہ میں مریض ہوں اس کے لئے کوئی جا کے دوا لوں دوا سے افاقہ نہ ہو تو میڈیسن لوں تاکہ الٹیاں نہ آئے الٹیاں آنے دو یہ الٹیاں آنا آپ کے نفیس شخصیت کی نشانی ہے یہ الٹیاں بند ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ کی شخصیت میں کوئی خلل آ گیا ہے غلازت پر گندگی پر یہ تحوہ ہونا چاہیے انسان کے اندر لیکن اگر معاشرتی سماجی فساد ہو اور پھیل چکا ہو اور جو لوگ اس کے اندر رہ رہے ہیں وہ اس سے بیزار نہ ہو ان کو الجن ہی نہ ہو اسے لا تعلق ہی نہ ہو اسے یہ قوم ہدایت سے بہت دور انقلاب سے بہت دور بیست سے بہت دور دین سے بہت دور ہے عملی طور پر بے شک ظاہراً دین کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور دینی عمل بھی کرتے ہوں لیکن فساد سے بیزار نہیں ہے یہ یہ بیمار معاشرہ ہے فساد زدہ و فساد پسند معاشرہ ہے انقلاب کی پہلی علامت جو تمام علماء اجتماع نے تمام سوشیالوجی سائنٹسٹ نے متفقن بھیان کی ہے انقلاب شروع کہاں سے ہوتا ہے فساد سے سماجی فساد سے بیزاری سے یہ علامت اگر ظاہر ہوتی ہے پھر آپ توقع کر سکتے ہیں کہ تبدیلی کے لیے دوسرا قدم اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اگر فساد سے ہی بیزاری نہ ہو تو یہاں پر انقلاب نہیں بلکہ یہاں علاج اس بیمار مزاج کے علاج کی ضرورت ہے اس بیمار مزاج کو علاج کرائیں تاکہ یہ توازن تو آئے اس میں اس کو فساد برا تو لگے پہلے خب اس وقت فساد برداشت کرنے کی جو قوت پاکستانیوں میں ہے پوری دنیا میں کسی اور قوم کے اندر نہیں ہے جتنی فساد برداشت ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کے نسبت عدم برداشت ہے بھائی کو بھائی برداشت نہیں ہے بہن کو بہن برداشت نہیں ہے رشتدار کو رشتدار برداشت نہیں ہے پڑوسی کو پڑوسی برداشت نہیں ہے انسانی روابط میں عدم برداشت ہے جہاں پر برداشت زیادہ ہونی چاہیے اگر آپ کی مزاج کے کوئی شخصیت نہیں ہے پھر بھی برداشت کرو تحمل کرو اس کو اگر آپ کی پسند کا کوئی بندہ نہیں ہے برداشت کرو اس کو روابط میں خصوصاً ارحام میں رشتداروں میں ارحام کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے علیاء اللہ ہیں ارحام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رشتدار ہیں لیکن شخصیت میں مختلف ہیں کوئی شخصیت رکھتا ہے الٹی سیدھی شخصیت ہے کسی کے اندر کوئی عہب ہے کوئی عہب ہے جب یہ سارے آپ کے سامنے ہیں ان سب کو برداشت کرو ان کے عیب سمیت ان کی کمزوریوں سمیت ان کے زعف سمیت ان کو برداشت کرو یہ آپ کا بڑا پان ہے یہ انسان کی بڑائی ہے کہ ہم روابط میں دوسروں کو برداشت کریں لیکن فساد میں کتنا برداشت کریں کتنا برداشت کریں فساد میں اب یہاں خواتین تشریف فرما ہے یہ مثالیں مناسب نہیں ہیں لیکن موضوع سمجھنے کے لئے یہ واقعی مسئلہ ہے فرضی نہیں ہے پاکستان سے باہر تبلیغ کی غرض سے میں گیا تو وہاں ایک مومن نے مجھ سے پوچھا کہ اگر انسان کی بیوی فاسد ہو جائے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہو تو کتنا انسان کو برداشت کرنا چاہئے وہ کہہ رہا تھا قرآن و سنت کی نظر سے بتائیں کہ انسان مرد خود بیوی کو دیکھے غیر مردوں کے ساتھ ملتا جلتا تو کتنی حد تک کتنے دن برداشت کرے کتنی عرصہ برداشت کرے اب یہ وہ سوال تھا کہ انسان اس کے جواب میں ساکت آجز آ جاتا ہے زبان رک جاتی کیا میں کہوں کہ دین تو ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں دیتا برداش چونکہ یہ فساد ہے یہ فساد ہے یہ نہیں برداشت کرنا تو نے وہ کہہ رہا تھا میں تو کتنے سالوں سے برداشت کر رہا ہوں وہ اپنی وسط زرفی بتا رہا تھا کہ میں اتنا بڑا پانے میرے اندر کہ میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں بلکل لیکن کبھی اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ مجھے سب پتا ہے یہ فساد ہے یہ فساد برداشت نہیں کرنا ایک فیصد بھی برداشت نہیں کرنا فساد پہ آکے بند نہیں کرنی اگر فساد سے خوگر ہو گئے حلاقت یقینی ہے انقلاب پہلا قدم انقلاب کا فساد سے بیزاری ہے سماجی فساد سب سے اہم فساد تباکن سماجی فساد ہے ہم عموما جو مذہبی طبقہ ہیں اور خصوصا علماء طلاب یہ سب سے زیادہ اخلاقی فساد کو برا سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر انسان میں فساد نہ ہو مالی طور پر بے شک ہو مثلا کوئی شخص ہے مولانا ہے غیر مولانا ہے کوئی بھی مومن متدین آدمی ہے اخلاقی فساد نہیں ہے اس کے اندر لیکن مالی طور پر بہت فاسد ہے خمز سارا کھا جاتا ہے زکاة ساری کھا جاتا ہے صدقہ سارا کھا جاتا ہے بیت المال کھا جاتا ہے لوگ امانت رکھتے ہیں یہ کھا جاتا ہے یہ سب کھا جاتا ہے لیکن اخلاقی طور پر یہ فاسد نہیں ہے اگر لوگوں کو بتا دو کہ یہ اقتصادی طور پر مالی معیشت کے لحاظ سے فاسد آدمی ہیں تو سمجھتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا فساد نہیں ہے کھا جاتا ہے تو کھا جاتا ہے پیسے کھانے کی چیزیں کھا جائے اخلاقی طور پر سالم ہونا چاہیے آدمی تو اگر اخلاقی طور پر سالم ہو باقی فساد ہو اس کو برداشت کرتے ہیں کہ اس کو جانے دو آپ علماء یا مذہبی طبقے کی حساسیت اخلاقی فساد پر ہے کہ اخلاقی طور پر آدمی فاسد نہیں ہونا چاہیے خب سماجی طور پر قرآن کس پر حساس ہے اب ہم قرآن کے دیکھیں حساسیت کس بات پر ہے قرآن پڑھیں جہاں جہاں قرآن حساس ہے کس فساد پر قرآن حساس ہے مثلا قرآن اخلاقی فساد حضرتِ لود کی قوم میں تھا اور حضرتِ لود اس اخلاقی فساد سے بہت بیزار تھے اور اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی وہ کوششیں جو عام آدمی کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے حضرتِ لود نے اپنی قوم سے وہ فساد اخلاقی ختم کرنے کی کوششیں لیکن حضرتِ نو کی قوم میں تو یہ اخلاقی فساد نہیں تھا حضرتِ ابراہیم کی قوم میں یہ اخلاقی فساد نہیں تھا حضرتِ موسیٰ کی قوم میں اخلاقی فساد نہیں تھا یعنی قرآن نے ذکر نہیں کیا ان کے اندر کیا فساد تھا یا سب سے بڑھ کر حضرتِ شعیب کی قوم میں اخلاقی فساد نہیں تھا یہ مختلف قوموں کے مزاج ہیں ان کے اندر سماجی فساد تھا قرآن سب سے زیادہ حساس سماجی فساد پر ہے اخلاقی فساد کو چبسہ پردہ ڈال دیتا ہے اخلاقی فساد کے لیے گنجائش رکھی ہوئی ہے لیکن سماجی فساد کے بارے میں ادو میں برداشت ہے کہ اگر سماجی فساد پیدا ہو گیا تباہ ہو جائے گا اخلاقی فساد انفرادی ہو اس کو اوپر پردہ ڈال دی لیکن اگر سماجی فساد آ گیا ہے سماجی فساد انفرادی ہے ہی نہیں وہ سماجی ہے اجتماعی ہے اجتماعی فساد کا مطلب یعنی پورا پیکر بیماری میں مبتلا ہو گیا اخلاقی فساد اگر ایک عزو میں ہے ایک فرد میں ہے وہ فرد پورے سماج کو نہیں تباہ کر رہا اپنے آپ کو یا اپنے تھوڑے چھوٹے سے محل کو خراب کر رہا ہے سماجی فساد پورے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے قرآن کی حساسیت جن فساد و مفاسد پر ہے سب سے زیادہ سماجی مفاسد پر ہے انبیاء کو قرآن نے سماجی مفاسد فساد کے خلاف قیام کروایا ہے امام حسین علیہ السلام نے کس فساد کے خلاف قیام کیا اخلاقی فساد کے خلاف یا سماجی فساد کے خلاف سماجی فساد کے خلاف چونکہ حکومت کے خلاف قیام کیا ہے اور حکومت سماجی موضوع ہے حکومت سماجیات میں سے ہے اخلاقیات میں سے نہیں ہے حاکم فاسد ہے حکومت فاسد ہے کابینہ فاسد ہے وزیر فاسد ہے سسٹم فاسد ہے یہ سارا اب اس کو کیا کریں کتنا تحمل ہو امام حسین کے علاوہ باقیوں میں پاکستانی مزاج تھا سارا تحمل کی بہت بڑی قوت تھی ان کے اندر یزید کو برداشت کیا بنوہمیہ کو برداشت کیا لوگوں نے قوت برداشت فساد اس نے ساری تواہی مچائی دین یہ گنجائش نہیں دیتا قرآن اس کو نہیں کہ یہ تحمل نہیں ہونا چاہیے آپ میں باقی میدانوں میں قرآن بڑی حد تک تحمل مثلا جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت برداشت دیکھیں کہ رسول اللہ نے فتح مکہ میں حضرت حمزہ سید الشہدہ کے قاتل کو معاف کر دیا بہت بڑی قوتیں برداشتیں سوچ بھی نہیں سکتا کوئی آدمی کی ان کو بھی رسول اللہ معاف کر دیں گے روابط کے اندر برداشت ہے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ ناروہ رویہ رکھا رسول اللہ کو عذیت پہنچائی تنگ کیا تکلیف دی رسول اللہ نے ان کو برداشت کیا چند دن پہلے ایک محقق آئے اور وہ کتاب لکھ کر لائے تھے کتاب چھوڑ بھی گئے ہیں دیکھنے کے لئے مجھے ابھی وقت نہیں ملا ان کی کتاب کو دیکھوں کتاب اس موضوع پہ تھی کہ توہین مذہب توہین انبیاء اور توہین مذہب پر جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس پر انہوں نے تحقیق کی کہ یہ توہین کے بارے میں دین کا کیا نظریہ ہے تو ان کے ساتھ ایک وکیل صاحب تھے وہ وکیل صاحب ان کی موجودگی میں ہی انہوں نے کہا چند باتیں انہوں نے شروع کر دیں کہا کہ ہم نے یہ جو سنا ہے یہ واقعہ درست ہے مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ صحیح واقعہ ہے کہ رسول اللہ پر ایک عورت کچرہ پھینکتی تھی کیچڑ پھینکتی تھی گندگی پھینکتی تھی کانٹے پھینکتی تھی روزانہ جب رسول اللہ مکہ میں نکلتے تو وہ تکلیف دیتی تھی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور پھر ایک دن اس نے کچھ نہیں پھینکا بلکہ چند دن نہیں پھینکا اس نے کچھ بھی نظر ہی نہیں آئی تو رسول اللہ نے لوگوں سے پوچھاو کدھر گئی وہ جو روزانہ مجھے تکلیف دیتی تھی تو کسی نے کہا ہم بیمار ہے تو حضور اس کی آیادت کے لیے چلے گئے ابظہر رسول اللہ پر کیچڑ پھینکتی ہے رسول اللہ پر غلازت پھینکتی ہے کانٹے پھینکتی ہے گندگی پھینکتی ہے تو توہین ہے نہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف ہمیں یہ رسول اللہ کی سیرت ملتی ہے اور ایک طرف یہ آج صورتحال ملتی ہے تو ہم کنفیوز ہو گئے ہیں کہ کیا کریں یہاں پر ہی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ نے اس عورت کو سزا نہیں دی انتقام نہیں لیا جو رسول اللہ کو تنگ کر رہی تھی فاسد عورت تھی لیکن اس کا فساد کس نوعیت کا تھا ایک رویہ کا فساد تھا ایک کریکٹر کا فساد تھا اس کے اندر اور بہت ہی تکلیف دے کام کرتی تھی رسول اللہ کے لیے اس کو برداشت کر لیا لیکن دوسری طرف آ کر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بلکل ذرا برابر برداشت نہیں ہے دوسرے مورد میں کہا ان کو ختم کر دو یہاں سے کیوں اس لیے کہ وہ فساد جو تمام تباہی کی بنیاد بنتا ہے وہ سماجی فساد ہے سماجی فساد کے بارے میں قوت برداشت نہ ہو آپ کے اندر باقی فساد کو اگر برداشت کر لیا تو اس کو اصلاح کر دوگے سماجی فساد کو اگر آپ نے موقع دیا وہ آپ کو بھی تباہ کر دے گا انقلاب کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ فساد سے بیزار ہو انقلاب اسلامی انقلاب انقلاب اسلامی اور انقلاب ایران انقلاب بھی بنیاد اپنی یہی رکھتا ہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی انقلاب کی بنیاد یہی ہے کہ موجودہ صورتحال سے بیزاری بیدا ہو ادم برداشت انقلاب کہاں سے جنم لیتا ہے ادم برداشت سے ادم برداشت نہ ایک دوسرے کو ادم برداشت روابط میں ادم برداشت رویوں میں ادم برداشت نہ انقلاب جنم لیتا ہے ادم برداشت سے جو برداشت کرتے ہیں کبھی انقلاب نہیں لاسکتے کبھی تبدیلی نہیں لاسکتے چونکہ ہمیشہ ہر صورتحال کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں فساد کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں جب فساد کے ساتھ سمجھوتا کوئی کر لے اس قوم میں انقلاب اجنبی ہے اس قوم میں قرآن اجنبی ہے اس قوم میں امام حسین اجنبی ہے اس قوم میں رسول اللہ اجنبی ہے اس قوم میں انقلاب انقلاب اسلامی اور انقلابی رہبر اجنبی ہے جس کے اندر فساد کو برداشت کرنی کی قوت موجود ہو انقلاب کہاں آشنا ہے انقلاب آشنا لوگ کون ہوتے ہیں جن کے اندر فساد کو سماجی فساد کو برداشت کرنی کی بالکل قوت و طاقت نہ ہو وہ ہوتے ہیں انقلابی اور انقلاب وہاں سے شروع ہوتا ہے اگر مکھی بن کر فساد نظر آیا فوراں فساد کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جوڑ گئے اس کے ساتھ اتحاد کر لیا وہاں جا کر بیٹھ گئے آپ اور اس کو پھر اس برداشت قوت برداشت کو سبر کا نام دیا اور اس قوت برداشت کو آپ نے حکمت کا نام دیا اور اس قوت برداشت سبر کو آپ نے ہزار خوشنام نام دے دیئے دراصل ہلاکت کا حصہ بن گیا تباہی کا حصہ بن گیا انقلابی رہبر کا پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ عدم برداشت پیدا کریں علامہ اقبال نے امام امامت کی اتنی خوبصورت تفسیر علامہ اقبال نے کی ہے اگر سو کتابیں بھی پڑھیں آپ امامت کے موضوع پر یہ گہرائی اور لطف و چاشنی وہاں نظر نہیں آتی امام کون ہے تیرا تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے امامت پوچھی ہے تُو نے تو حق تجھے صاحبِ سر صاحبِ راز کر دے رازدان اور رمز فہم بنا دے پھر اس کے بعد آگے کیا فرمایا ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے یہ امامِ برحق ہے تیرا حاضر و موجود کیا ہے نہ حاضر و موجود انسانیت حاضر و موجود ہر چیز نہ حاضر و موجود فاسد نظام حاضر و موجود فاسد سماج جو فاسد نظام سے تجھے بیزار کرے وہ تیرے زمانے کا امامِ برحق ہے فتنہِ ملتِ بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے جو مسلمان کو فساد پسند بنائے فساد کی توجیہات کرے فساد کو کاسمیٹک کر کے اس کو سجا کے خوبصورت بنا کے فاسد کو ہیرو بنا کے پیش کرے فتنہ ہے ملتِ بیزا کے لیے اس کی قیادت و امامت فتنہِ ملتِ بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کریں یہ بیزاری امامت کا حصہ ہے آئمہ کیا کام کرتے تھے آئمہ کو امام ہمارے فقہاں میں ایک انقلاب کے وقت پہلے بڑے پرسکون فقہاں تھے ہمارے انقلاب سے پہلے ایک جیسے تھے سارے نہ کبھی یہ باسیں چھڑی نہ کبھی انہوں نے اختلاف رائے کیا وہ علمِ اجمالی میں ہی اختلاف رائے کرتے تھے کہ علمِ اجمالی منجز ہے یا نہیں ہے عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا علمِ اجمالی ہے کیا اور منجز ہے تو کیا ہے نہیں ہے منجز تو کیا ہے یہ علماء کی اپنی اندرونی کشمکہ شوتی تھی کہ علمِ اجمالی منجز ہے یا نہیں ہے ظہرہ آپ نے کبھی بھی نہیں سنی کہ یہ کیا اسطلاح ہے یہ فقہاں کا بڑا اختلاف ہے آپس میں انقلاب سے پہلے انقلاب کے بعد کیا اختلاف پیدا ہوا کہ ولایت فقی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے ولایت فقی کے اوپر کوئی ثبوت ہے یا نہیں امام کہتے تھے ثابت ہے یہ کہتے تھے ثابت نہیں ہے یہ انقلاب کے بعد کے اختلافات ہیں جو شروع ہوئے اب بہت سارے فقہا علماء ہمارے اب امام نے کیوں انقلاب برپا کیا دوسرے فقہا علماء انقلابی کیوں نہیں ایک بڑا سوال ہے یہ امام خمینی انقلابی ہیں باقی فقہا مشتہدین انقلابی نہیں ہیں آغاز طالب علمی میں میری طالب علمی کا دور انقلاب کے وقت کا تھا فروری میں انقلاب فروری انیس سو اناسی میں ہوا اور اپریل مئی انیس سو اناسی میں میں نے طالب علمی اختیار کی یکم مئی کو مدرسے میں آیا اور گیارہ فروری کو انقلاب کامیاب ہوگا یعنی بیچ میں فروری مارچ اور اپریل دو یا ڈائی مینے کا انقلاب تھا تو اس کے بعد طالب علمی شروع ہوئی ظاہرہ جب طالب علمی کے محل میں آئے تو وہاں یہ باسیں شدید تھیں اور اس وقت بڑے نامدار بڑے جید علمات مرہوم آیت اللہ العظمہ خوئی رحمت اللہ علی اور آگا گل پیگانی اور آگا محسن حکیم اور آگا شریعت مداری بڑے چوٹی کے بڑے جید علمات تھے اس وقت فقہ امام نے انقلاب پر ایک باس اس مدرسے میں اسلام آباد میں یہ تھی کہ امام خمینی انقلابی ہیں آگا خوئی کیوں نہیں ہے انقلابی تو جو ہمارے اساتید تھے وہ یہ جواب دیتے تھے چونکہ وہ دونوں کا احترام کرتے تھے اور ٹھیک با کام کرتے تھے دونوں کا احترام کرنا چاہیے تو وہ یہ جواب دیتے تھے کہ اصل فرق دونوں میں یہ ہے کہ ایک کا لوگوں نے ساتھ دیا دوسرے کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا یعنی تاثر یہ دیتے تھے کہ ہیں دونوں انقلابی ایک عوام ایک کے ساتھ مل گئے ان کا ساتھ دیا دوسرے کے ساتھ عوام نہیں ملے اگر عوام ان کو بھی مل جاتے تو یہ بھی یہی کام کرتے تختہ اُلٹ دیتے حکومت کا یہ فرق بیان کرتے تھے اور یہ بہت ہی سطحی بات ہے بہت ہی یعنی بچے گانہ بات کہہ لوں میں اس کو سطحی پانے اس کا اتنا ہے کہ چھوٹے بچے 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 بھی چھوٹے شیرخار چونکہ آج کل بچے بھی ڈیجیٹل نسل زیادہ چالاک ہو گئی ہے اتنے سادہ نہیں رہے یہ بچے یعنی اتنا سادہ مسئلہ انہوں نے لیا اصل فرق کیا تھا امام میں اور امام خمینی میں اور دوسروں میں امام خمینی بنیادی طور پر سیاسی حکومتی سماجی فساد کے برداشت کی ذرہ برابر امام میں گنجائش نہیں ذرہ بھی باقی علماء یوں نہیں کہ عوام ساتھ نہیں دیتے اتفاقا مرہوم آگا خوئی رحمت اللہ علیہ ان کے مقلدین امام سے بہت زیادہ تھے ان کے مقلدین شرق و غرب میں تھے مقلدین کے لحاظ سے دیکھیں سب سے زیادہ شاگرد بھی یعنی جتنی ہمارے علماء گزرے ہیں تاریخ میں یہ بات تیہ ہے کہ جتنے شاگرد بڑے سطح کے جیسے حضرت آیت اللہ سیستانی دامزل العالی یہ آگا خوئی کے شاگردوں میں سے اس سطح کے مراجع قرام جو بعد میں مرجعیت تک پہنچے شہید باکر اور صدر جیسی شخصیات یہ مرہوم آگا خوئی کے شاگردوں میں سے تھے جس شخصیت کے شاگرد اتنے عظیم لوگ ہیں وہ بظیر ہے شاگرد عوام جو ان کے مقلدین تھے وہ کتنے ہوں گے تو اگر یہ کہا جائے کہ ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا تو یہ تو غلط ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت شیرخار بچوں والا تبصرات آئے کہ عوام ساتھ نہیں تھے عوام تو سارے ان کے ساتھ تھے امام خمینی کے ساتھ نہیں تھے لیکن امام نے انقلاب آغاز کس سے کیا اور دوسرے علماء فکا انقلابی مزاج کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہی پر نکتہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ فساد برداشت کرنی کی گنجائش جس کے اندر کتنی ہے امام حسین علیہ السلام میں کتنی گنجائش ہے فساد برداشت کرنی کی اور باقی امام حسین کے معاصر شخصیات بڑی بڑی جیت شخصیات صحابہ وغیرے صحابہ ان کے اندر کتنی گنجائش ہے فساد برداشت کرنی کی یزید ہو جائے بیشک فاسد یزید بنومیہ سارے فاسد سسٹم سارا فاسد جس طرح بڑے جیت صحابی رسول اللہ کے شاید سب سے مسن صحابی ان کا یہ کہنا تھا کہ بنومیہ کے دور میں دین محمد سے صرف لا علا بچ گیا کچھ بھی نہیں بچا اتنا فساد آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں بچا تو پھر اب کیا کرنا چاہیے آنکھیں بند رکھنی چاہیے امام حسین میں قوت برداشت نہیں ہے امام خمینی نے فساد برداشت نہیں کیا جب انسان کی شخصیت بنتی ہے انقلابی شخصیت اس کو نہیں کہتے جو انقلابی نعرے سیکھ لے جو انقلابی ادا اپنا لے جو انقلابی تنخواہ لینا شروع کر دے انقلابیت شخصیت میں اس کی قسوٹی یہ ہے کہ فساد سے کتنا بیزار ہے یہ فساد میں کتنا سمجھوتا کرتا ہے فساد کو کتنا کمپرمائز کرتا ہے سماجی فساد اگر فساد کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے یہ انقلابی نہیں ہے یہ بہت بڑا جید بھی ہو جائے انقلابی نہیں ہے انقلابی یعنی جو تبدیلی چاہتا ہے جو تبدیل کرتا ہے تبدیل کیوں کرتے ہو اس لیے کہ یہ موجودہ حالت آپ کو برداشت نہیں ہے امام اس موجودہ فساد شاہ کے فساد کو برداشت نہیں کرتے تھے شاہ باقی علماء سے رابطہ کر کے کہتا تھا آپ کو کیا اتراز ہے انہوں نے کہا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ صرف یہ دو ٹی وی والی عورت ہے خبریں پڑتی ہیں اس کو دوپٹا کرا دو اور مسجد اور امام بارگاہ کی بجلی فری کر دو بل نہ بھیجو اور ہمیں آپ سے کوئی اتراز نہیں ہے تو امام نے اس کو خط لکھا کہ تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ مجھے کیا اتراز ہے مجھے تیرے سراپا وجود پر اتراز ہے تو محض مجسم فساد ہے تیری وجہ سے ساری مملکت فاسد ہے تو یہاں سے منحوس اپنا وجود ایران سے باہر لے کر جائے باقی علماء نے شاہ کے فساد پر کوئی اتراز نہیں کیا نہ کہ شاہ کو فاسد نہیں سمجھتے تھے سمجھتے تھے فاسد ہے لیکن برداشت کی قوت تھی ان کے اندر اس قوت برداشت نے تاغوتوں کو بہت موقع دیا ہے تاریخ بر میں اس قوت برداشت نے تاغوتوں کو موقع دیا اور تبدیلیاں نہیں آئیں آج اگر ہم انقلاب پاکستان کے معاشرہ جو فساد زدہ معاشرہ ہے اور ہر سطح پر فساد ہے اس کے فساد کا علاج صاف شفاف الیکشن نہیں ہے اس کے فساد کا علاج اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اس کے فساد کا علاج جمہوریت نہیں ہے اس کے فساد کا علاج عامریت نہیں ہے اس کے فساد کا علاج ٹیکنوکریرسی نہیں ہے اس کے فساد کا علاج کوئی چیز اور نہیں ہے سوائے انقلاب کے اور انقلاب شروع کہاں سے ہوگا کہ یہی موجودہ فساد سے بیزاری لوگوں کے اندر پیدا ہو جو اس وقت نہیں ہے اس وقت فساد سے سمجھوتا ہے اور فساد سے سمجھوتے سے آگے فساد کی لیے انتہائی پسندیدگی کا اظہار ہے فساد سے رشتہ جوڑ لیا گیا ہے اور کون یہ کام کرتا ہے ایک اور جگڑا انقلاب کے آغاز میں شروع ہوا بعض انقلابیوں کے بارے میں کہ انہوں نے علماء کی توہین کی جیسے ڈاکٹر شریعتی تھے بہت بڑی انقلابی شخصیت اور متنازے لوگوں میں سے جن کے بارے میں زد و نقیز باتیں کی جاتی ہیں عمومن علماء انقلابی اور غیر انقلابی سارے ہی ان کے مخالف تھے اور وہ بھی علماء کی مخالفت کرتے تھے ان کا سب سے بڑا جو اعتراض علماء کا یہ تھا کہ یہ علماء کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں ڈاکٹر شریعتی تند باتیں کرتے ہیں وہ کیا تند باتیں کرتے تھے ان کی تندی ایک یہ تھی کہ یہ فساد کیوں برداشت کرتے ہیں علماء یہ ایک بڑا اعتراض ان کا یہ تھا فساد کیوں برداشت کرتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے یہ فساد آپ برداشت کیوں کرتے ہیں اس کو وہ یہ فرماتے تھے کہ اسی لیے یہ رکا ہوا یہ سلسلہ قوم کیوں غرق ہے فساد کے اندر چونکہ بڑے علماء فساد سے سمجھوتا کی ہوئے ہیں بولتے نہیں ہیں اور چونکہ وہ علماء کا نام لے کے ڈائریکٹ علماء کی طرف بات مور دیتے تھے علماء نے شدت سے ان کی مزمت کی اور شریعتی اب تو پھر تھوڑا بہت ایران میں بہتر محول ہو گیا ان کے ووالے سے پہلے بہت شدت تھی انقلابی ترین علماء بھی ان کو بلکل دائرہ دین سے ہی بائٹ سمجھتے تھے اتنی شدت تھی ان کے اندر ان کا اتراز یہ تھا کہ فساد پر خاموش کیوں ہوں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منا میں جو کئی دفعہ پڑھ کے سنایا ہے آپ کو خطبہ منا اس میں اپنے زمانے کے علماء فقہاء اور قبائل کے زعماء رواساء سب کو جمع کیا قربلا سے ایک سال پہلے کا یہ خطبہ ہے اور اس خطبہ میں امام نے یہ خطبہ دیا علماء کو بٹھا کر کہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے علماء یہود پہ کیوں لانت کی ہے اس وجہ سے نہیں کی کہ یہود تھے اس وجہ سے لانت کی ہے کہ وہ ان کے سامنے فساد ظاہر ہوتا تھا اور وہ فساد پہ روکتے نہیں تھے روکتے نہیں تھے عمر بالمعروف ناہین المنکر نہیں کرتے تھے اس وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی ہے اور امام نے فرمایا کہ یہ لانت یہود کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ تمام وہ علماء خام مسلمان ہوں یا امام کے زمانے کے ہوں فرمایا یہ آپ کو بھی شامل حال ہے کہ اگر آپ کے زمانے میں فساد نکلے برملہ ہو اور آپ فساد پہ چپ ہوں یا راضی ہوں تو یہ لانت آپ کو بھی شامل حال ہوگی یہ خطبہ پڑھنے امام حسین علیہ السلام اس میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فساد پہ چپ کیوں ہوں پھر انہیں کہا کہ اگر تمہاری رس میں کوئی توڑ دے تمہارے قبیلے کی کوئی بات کرے یا تمہاری شخصیت پہ کوئی اگر بات کرے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو لیکن اللہ کی حدود پہ امال ہوں تمہیں کوئی احساسی نہیں ہوتا یعنی امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کیوں بنو امیہ معاویہ اور پھر بعد میں یزید اور پھر بعد میں دیگر بنو امیہ ایک ایک کر کے یہ کیوں مسلط ہوئے مسلمانوں کے اوپر اس وجہ سے مسلط ہوئے حسین علیہ السلام فرما رہے چونکہ تم فساد برداشت کرتے ہو اس لیے وہ مسلط ہو گئے آج بھی صورتحال یہی ہے لوگوں کے اندر فساد برداشت کرنے کی حد سے زیادہ طاقت پیدا ہو چکی ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بلکل صفر ہے طاقت افرادی طور پر انفرادی طور پر مسلکی طور پر اجتماعی طور پر سماجی طور پر رویے برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے لیکن فساد سارے مل کے برداشت کرتے شیعہ سننی کو برداشت نہیں کرتا سننی شیعہ کو برداشت نہیں کرتا لیکن شیعہ و سننی دونوں مل کے فساد کو برداشت کرتے بریلوی دیوبندی کو برداشت نہیں کرتا دیوبندی بریلوی کو برداشت نہیں کرتا لیکن دونوں مل کے فساد کو برداشت کر رہی ہیں مذہبی غیر مذہبی کو پسند نہیں کرتا غیر مذہبی مذہبی کو پسند نہیں کرتا لیکن دونوں مل کر فساد کو برداشت کر رہی ہیں سندھی پنجابی برداشت نہیں کرتا پنجابی سندھی کو برداشت نہیں کرتا لیکن دونوں مل کر فساد برداشت کرتے ہیں بلتی گلگتی کو پسند نہیں کرتا برداشت نہیں کرتا گلگتی بلتی کو برداشت نہیں کرتا لیکن دونوں مل کر فساد برداشت کرتے ہیں پشتون پنجابی کو پسند نہیں کرتا پنجابی پشتون پسند نہیں کرتا لیکن دونوں مل کر اکٹھے فساد پسند کرتے برداشت کرتے جو چیز تمہیں برداشت کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے ہو اور جس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے اسے برداشت کر رہے ہو اس لیے جو تمہاری حالت ہے وہ سب سے بری ہے پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ فساد سے بیزاری نہیں ہے یہاں پر فساد سے لا تعلقی نہیں ہے اب توجہ فرمائے میں جو آیہ کریمہ اس پر گفتگو کرنا چاہتا تھا اب وقت نہیں ہے صرف جیسے آغاز میں پڑھ ہی آخر میں بھی پڑھ کے موضوع کے ساتھ ربط اس کا بیان کر کے پھر اس کو کسی اور فرصت میں چھوڑ دیتے ہیں یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیہ چھالیس ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے آیہ چھوالیس سے میں پڑھتا ہوں توجہ فرمائیں غور طلب بات ہے یہ ہم سب کے لئے لا يستعزنکاللدین یؤمنون باللہ والیوم الآخر چھوٹی نہیں لیتے آپ سے یستعزن استیزان چھوٹی مانگنے کو کہتے ہیں یعنی جب ڈیوٹی کا وقت ہو فریضے کا وقت ہو جہاد کا وقت ہو کچھ لوگ چھوٹی مانگ لیتے ہیں جی مجھے تو ماف کریں مجھے کام پیش آگیا ہے میری مجبوری ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لا يستعزنکا اے رسول آپ سے چھوٹی نہیں لیتے جہاد کے وقت آپ سے چھوٹیاں نہیں مانگتے رخصت نہیں مانگتے اللہ یؤمنون باللہ و بالیوم الآخر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے چھوٹی نہیں مانگتے کس بات کی چھوٹی اَن يُجَاهَدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ یعنی جب جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کا وقت آتا ہے جہاد کا تو یہ نہ مالی جہاد سے بھاگتے ہیں چھوٹی مانگتے ہیں اور نہ ہی جسمانی اور جانی جہاد سے چھوٹی مانگتے ہیں کون چھوٹی مانگتے ہیں توجہ فرمائے قرآن ابھی سے بیان کر رہا ہے کہ میدان میں جب فریضے کا وقت آتا ہے چھوٹی کون مانگتا ہے فوراں میرا کام پیش آگیا ہے مجھے کہیں جانا ہے مجھے تو رخصت دیں اِنَّمَا يَسْتَعْزِنُكَ آیہ نمبر پینتالیس ہے سورہ توبہ کی اِنَّمَا يَسْتَعْزِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ چھوٹی آپ سے وہ مانگتے ہیں جہاد کے وقت جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ بلکہ ان کے دل ہی ڈگمگائی ہوئے ہیں شک میں ہیں ریب ہے ان کے دلوں میں اللہ کے بارے میں بھی شک ہے آخرت کے بارے میں بھی شک ہے فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ یہ کنفیوز لوگ ہیں مومن نہیں ہیں چھوٹی جہاد کے وقت فریضے کے وقت ذمہ داری کے وقت قیام کے وقت حرکت کے وقت جو چھوٹی مانگ لے تو اللہ کا فرمانہ ہے کہ یہ مریب لوگ ہیں ریب ہے شک ہے یہ کنفیوز لوگ ہیں یہ کنفیوزن پرکھنی ہو کہاں سے پتا چلتا ہے یہ کنفیوز آدمی ہے جب ذمہ داری کے وقت چھوٹی لے لے وَلَوْ عَرَادُ اب آیاء نمبر چھےالیس شروع ہوتی ہے وَلَوْ عَرَادُ الْخُرُوجَ لَعَدُّ لَهُ عُدَّةً یہ جو چھوٹی مانگنے آئے ہیں کہتے کیا ہیں کہ ہم بالکل تیار تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل تیار مدت سے تیاری کی ہوئی تھی ہم نہیں سامان بندہ ہوا پڑھا ہوا ہے اور صرف کام پیش آگئے مجبوری پیش آگئے یہ اس وجہ سے ٹکٹ کٹائی ہوئی ہے یہ مسئلہ بن گیا لہذا اب نہیں آسکتے ہم اللہ کا فرمانہ ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کا لَعَدُّ لَهُ عُدَّةً تو یہ کم از کم زاد و راحلہ توشہ تیاری تو کرتے جنگی ساز و سامان راشن سامان جو جنگ کے لیے درکار ہے نیزہ تیار کرتے تلوار تیار کرتے ڈھال تیار کرتے گھوڑا تیار کرتے زین تیار کرتے کوئی سامان تو تیار کرتے لَعَدُّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ قَرِهَ اللَّهُ اِنْ بِعَاسَهُمْ لیکن اللہ کو ان کا انبعاس ان کی بیست اللہ کو ناگوار ہے ناپسند ہے اللہ نہیں چاہتا اس مقدس کام میں یہ نامقدس طبقہ مردد طبقہ کنفیوز طبقہ آپ کے ساتھ شامل ہو اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ یہ ان کو بھی رکھے فَصَبَّتَهُمْ یہ اسطلاح غور طلب ہے بہت فَصَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اُقْعُدُوا مَعَلْ قَائِدِينَ فَصَبَّتَهُمْ یہ اسطلاح ہے سَ تین نکتے والی تے سَ بے اور تَوْي تے نہیں تَوْي تَوْي زوئی جیسے تَوْي ہوتا ہے فَصَبَّتَهُمْ سَبَّتَهُمْ تَوْي کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے سُستی کاحلی یا کسی کو کسی کام سے ہٹانے کے لیے کوئی بہانہ بیچ میں کوئی رکاوٹ ڈال دینا جیسے کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے دوسرا نہیں چاہتا کہ یہ کام کرے عموماً جیسے کوئی گھر میں مرد ہے سفر پہ جانا چاہتا ہے تو بیوی کوئی اس کی چیز آگے پیچھے کر دیتی ہے تاکہ یہ سفر پہ جائی نہیں مثلا بیرونی ملک جانا چاہتا ہے پاسپورٹ غائب کر دیتی ہے اس کا یا دوستوں کے پاس جانا چاہتا ہے گاڑی کی چاہ بھی غائب کر دیتی ہے موٹر سائیکل کے یہ جائی نہیں آگے پیچھے یعنی کوئی کام ایسا کر دینا جس سے وہ اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکے اور کرتے ہیں سارے ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں یہ کام کوئی بہانہ کرا کے فون کرا دینا کوئی ایسی چیز رکاوٹ ڈال دینا اس کو کہتے ہیں ثبتہ کسی کو سست کر دینا بے ارادہ کر دینا کسی کے راہ میں رکاوٹ کھڑی کر کے اس کو اپنے ارادے سے دور کر دینا تاکہ وہ عمل نہ کر سکتے اس کو ثبتہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ یہ طبقہ مردد طبقہ کنفیوز طبقہ یہ اگر چاہتا تو آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیاری کرتا اس نے تیاری کوئی بھی نہیں کی ویسے ہی ہم نہیں جا سکتے اللہ کا فرمانہ ہے کہ کچھ لوگوں کا انبعاث انبعاث یعنی اٹھنا کچھ لوگوں کا نکلنا قیام کرنا کچھ لوگوں کا جہاد کا حصہ بننا جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہونا جہاد کے لیے چل نکلنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے انہیں نہیں چاہتا اللہ اس کام میں شامل کرنا نہیں چاہتا اللہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ ملت قیام کرے نہیں چاہتا اللہ ان کو سست کر دیتا رکاوٹیں کھڑی کر دیتا موانے کھڑے کر دیتا ایسے رکاوٹیں ان کی راہ میں آ جاتی ہے ان کو ایک آسانی سے دلیل مل جاتی ہے کہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی جو ہی نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں گھر میں مہمان آجاتا ہے جو ہی نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں کوئی اہم میٹنگ آجاتی ہے کوئی اور طرف سے بلاوہ آجاتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام روٹین ہے یہ اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہے یہ تثبیت ہے یہ اثبات ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی رکاوٹ ہے نالائک کو نائل کو ناموضو کو الہی راستے سے بہر رکھنے کے لئے اور اللہ کا فرمانا ہے کہ وقیل اقعدو معل قائدین یہ مجاہدین ہیں تو مجاہدین میں سے نہیں ہے اقعدو یہ بہانہ یہ رکاوٹ اللہ نے کیوں ڈالی اس لئے کہ اقعدو معل قائدین تو قائدین کے ساتھ بیٹھا رہے تو بڑی بیمار عورتیں اور بڑے بچے اور مریضوں کے ساتھ جن کو قرآن کی اسطلاح میں قائدین کہتے ہیں جہاد کے وقت وہ طبقہ جو قیام نہیں کر سکتا ان کو قرآن قائدین کہتا ہے اقعدو انہی کے ساتھ بیٹھے رہو تم مجاہدین کے شایہ نشان نہیں ہو تم اللہ تمہیں مجاہدین سے دور رکھے گا قیام کرنے والوں سے دور رکھے گا انہی کے ساتھ ان فاسد لوگوں کے ساتھ رہو اس تنظیم کا حصہ رہو اس ووٹنگ میں شامل ہو جاؤ اس جمہوریت میں شامل ہو اس تاغود کے پیچھے پڑ جاؤ انہی کے ساتھ رہو تم ان بیاس تمہارا اللہ کو پسند نہیں قیام تمہارا اللہ کو پسند نہیں کیوں کہ تم مردد ہو تمہارا ایمان نہیں اور قرآن کہتا ہے کہ یہ کیوں اللہ نے رکا آنے دیتا ان جب آ رہے ہیں تو اللہ نے کیوں رکا ور ڈال دی اللہ کا فرمان اگر یہ آ جاتے تو تمہارے مسائب میں اضافہ ہو جاتا تمہیں بھی کنفیوز کر دیتے تمہارے بھی حسلے پسٹ کر دیتے یہ آیاء کریمہ کیا بتاتی ہے ان بیاس بیست بیداری قیام اور خروج یہ کچھ قوموں کا اللہ کو پسند نہیں ہے خود اللہ نہیں چاہتا قیام کریں اللہ یہ کیونکہ مومن نہیں مردد ہے ریب ہے ان کے اندر اور اگر یہ اس راہ میں آگئے انقلاب کی راہ میں یہ اس راہ کو بھی فاسد کر دیں گے اب یونی جو انقلاب سے باہر رہ گیا ہے وہ اتفاقن باہر رہ گیا ہے یا اس کو ساتھی نہیں ملے اللہ نے باہر اللہ کو پسند ہی نہیں تھی کہ یہ شامل ہو مجاہدین کے ساتھ انقلابیوں کے ساتھ یہ ساتھ میں ہوتے فساد کرتے یہ قرآن کا فرمانہ ہے سورہ توبہ آیات چھ آلیس کے اندر اب ہم یہ دیکھ لیں کہ فساد سے ملک بھرا ہوا ہے فساد سے زمین بھر گئے یہ جیسا قرآن فرماتا ہے زہر الفساد فی البر والبہر بما قصبت اید الناس لوگوں کے عمال کی وجہ سے زمین و آسمان و بہر و بہر فساد سے بھر گیا ہے اور اس فساد سے برنے کے باوجود قیام نہیں ہے ان بیاس نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کو نہیں پسند یہ قوم قیام کرے کیوں نہیں پسند اس لیے کہ یہ فساد کے ساتھی ہیں یہ مومن نہیں ہیں یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یہ کنفیوز ہیں یہ مردد ہیں ان کو کیا حکم ہے اقعدو معل قائدین اقعدو معل فاسدین اقعدو معل مفسدین تم تاغوتوں کے ساتھ ہی بلے تم فاسدوں کے ساتھ بلے تم انہی کے ساتھ بلے انقلاب قرآن کا تھیوری ہے قرآن کی قرآن کا سماجی اصلاح کا قانون ہے انقلاب سماج صدرتا نہیں ہے سوائی انقلاب کے بچتا نہیں ہے سوائی انقلاب کے ہمارے بچوں کو بہت اچھا نعرہ سکھایا گیا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے تو انقلاب نکالو نا قرآن سے علماء نکال کے دیں نا قرآن میں کیا انقلاب کہا رکھا ہوا ہے قرآن واقعا درس انقلاب ہے کتاب انقلاب ہے منشور انقلاب ہے اور اس منشور کی پہلی اقائی یہ ہے پہلی الف یہ ہے فساد سے بزاری اختیار کرو فساد سے براءت تبرہ تبری براءت کا مطلب ہی فساد سے بزاری ہے ظلم سے بزاری ہے یہ قرآن کا انقلاب نظام ہے خب یہ انقلاب نظام کسی سرزمین پر بھی وقوع پذیر ہو اگر ان قرآنی بنیادوں پر ہے وہ قرآنی الہی و اسلامی انقلاب ہے اگر یہ بنیادیں نہ ہو کچھ تبدیلی ہو وہ انقلاب نہیں شمار ہوتا گفتگو کا ایک موضوع میں چاہتا تھا انقلاب اسلامی کے موجودہ صورتحال وقت زیادہ گزر گیا ہے آپ دن بر کے بھی تھکے ہوئے ہیں اس حصے کو بعد کے لئے چھوڑتے ہیں کسی اور فرصت میں انشاءاللہ کہ اس وقت یہ انقلابی سفر کہاں پہنچا ہے اور کس صورتحال کا اس کو سامنا ہے اور رہبر انقلاب کس طرح انقلاب کی قیادت کر رہے ہیں اس وقت کی موجودہ صورتحال یہ بعد میں انشاءاللہ کسی صورت میں اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرمائے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار رہبر معظم انقلاب اسلامی قطول عمر اتا فرمائے انہیں صحت و سلامتی اتا فرمائے انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما انقلاب کے ساتھ خیانت کرنے والوں کے شر سے محفوظ فرما پروردگار مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے عوام کو بیداری و شعور اتا فرما انہیں فساد سے بیزار ہونے کی توفیق اتا فرما اور انہیں فساد کی طرف مائل کرنے والوں کو پروردگار ان کے شر سے اس ملت کو اور قوم کو نجات اتا فرما خدا وندہ اس ملک کو ان فاسد حکمران سے نجات اتا فرما ان تاغوتی حکمران سے سیاست دان سے نجات اتا فرما ان فاسد و گندے اور ننگے سیاست دان سے ملک ملت کو نجات اتا فرما پروردگار اس ملت کو فساد سے بیزار ہو کر پروردگار حکومت دولت کریمہ امامت میں رغبت پیدا کرنے کی توفیق اتا فرما خدا وندہ مظلومین غزہ مظلومین کشمیر یمن عراق لبنان شام افغانستان پروردگار ان سب کو ظلم و ستم سے نجات ملت اسلامیہ کو بیداری و شعور و غیرت اتا فرما پروردگار ہم سب کو اپنے مظلوم فلسطینی غزہ کے بھائیوں کی مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں